اعوذ باللہ بن شیخون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ جعلنا من المتمسکینہ بفلاویت علی بن عبی طالب والصلاة والسلام علی اہل ہاں اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرت اللہ اللہ فطران ناؤس علیہا لا تبدیلہ لسلک اللہ ذالق الدین القیم لکن اکثر ناؤس لا یلمون سلوات وزید اللہ 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 مجلس کی مقبولیت کیلئے ملکیں باواثم اُلنطر ص scaling اللہ 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 دعا گو ہوں خالد کے دو جہاں آپ سلام کریں کیونکہ سادہ تو ازام سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں ہو تو بسم اللہ کر کے شروع کریں دعا گو ہوں خالد کے دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلا آیا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جو حاجات لے کے آتے مالکوں نے پورا فرمائے خطیب سے مجلس پڑھوائی جاتی ہے وہ خود نہیں پڑھتا تو آپ یقینی طور پر بجھ سے آج کی مجلس خود پڑھوائیں گے جیسا آپ سننا چاہیں گے ویسا پڑھیں گے میرا مزاج ہے آج کچھ کہنے کو دل ہے کچھ کہنے کو تو انشاءاللہ آپ میرے اندر کی باتیں نکوا لیں گے مولا کہ میں اس لئے دو چار بات کو دو منت کے لئے لمبا چار رہا تھا کہ جو آ رہے ہیں وہ آ جائیں جو بیٹھ رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں کیونکہ دوران عبادت دائیں بائیں دیکھو تو نماز باطل ہوگا اب یہاں پڑھیں اب تو آپ کو اندازہ ہو خیر میں نے ایک بات کل تبا کی سلیہ کیا تھا آج کی مجلس انشاءاللہ یادگار رہے تھا آپ دعا فرمائیں کہ سارے میرے محترم مدرگ دعا فرمائیے گا کیونکہ پڑھنا مجھے ایسا ایک بات پڑھ نہیں ہے جس کے لئے لوگ ذینی دور پہ تیار نہیں مشکل ہے مولویوں سے لوگ در جاتے ہیں تو لہٰذا میں پہلا ہی مولا کا فرمان پڑھ کے آج کی مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں جسے اچھا لگے گا وہ میرے ساتھ بولے گا اور بتائے گا جگلی مجلس وہ سننے میں راضی ہے میرے مولا فرماتے ہیں ہمارے دشمنوں سے مت درا کرو ہمارے دشمن داری والی عورتیں ہوتے ہیں مجھے کچھے 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 ک موسیقی 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 ہے میں نے دو چار باتیں پڑھنی اس لئے تھا کیونکہ لوگوں نے آگے آنا ہے وہ آ جائے آپ کا مزاج بھی بن جائے مزاج بنے کا تو بات اچھی لگے گی نا استوجہ ہو گئی آپ کی اب ہو گئی میں وہ بھائی میرے سامنے کھڑے ہیں یاسور بھائی جال بھائی میں آپ کے پاس جب بھی آیا آپ مجھے اتنی دار دیتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں جاتا ہوں ابھی میں نے یہاں سے نکل کے ڈنمارک اٹلی سپین نورویج چار جگہ پہ پڑھ کے پھر واپس اپنے گھر جانا ہے میں جا جا کے لکھنو کا تعریف کرتا ہوں لکھنو نے یوں دار دی یوں دی اس جملے پہ لکھنو نے یہ کہا تم کیا کرتے ہو یہ ہم باتیں کرتے ہیں لیکن خدا کی قسم ایک شکایت ہے نعرہ جب لگتا ہے نا وہ نعرہ محلوں میں لگتا ہے ایسا نہیں مل گئے مل گئے آپ سلامت بھائی میں ہر بات کی تشریف کروں گا مجلس کا پہلے جملہ کہنے لگا یہ تو مجھے پتا تھا لوگوں نے آنا ہے جانا ہے تمہیں ان کے لئے جملہ کہہ رہا تھا کہ وہ آ جائے چودہ سو سال ہو گئے قرآن کو زمین میں اترے ہوئے وہ تو چودہ سو سال سے جانا گئے ہیں چودہ سو بنتیس سال ہو گئے تو ایک جملہ کیونکہ عدد پانچ بنتا ہے چودہ کا عدد پانچ بنتا ہے اس لئے میں نے چودہ کا لفظ استعمال کیا چودہ سو سال ہو گئے قرآن کو زمین پہ اترے ہوئے مولوی کے چپاڑے توڑ کے یاسوب صاحب آپ کے لکھنو کے بچوں کے ہاتھوں پہ رکھ کے جاؤں گا اگر میری کوئی بات کی رد مولوی پیش کر سکے پوری ذمہ داری سے جملہ کہنے لگاؤ بے شک بات میں پرچا کروا دیں نہ اگر سچین نہ ہو تو چودہ سو سال ہو گئے قرآن کو زمین پہ اترے ہوئے قرآن کام ہی تو کرتا ہے اس کے علاوہ قرآن کا کوئی کام ہی نہیں ہے کیا کرتا ہے قرآن یا علی کو سلام کرتا ہے یا علی کے دشمن پہ بے سلام کرتا ہے مانتہ ہو گئے اس کے علاوہ قرآن کو زمین پہ でکھے قرآن کو زمین پہ رکھا ہوئے مانتہ ہوئے 咱 کہنے کی کوی قرآن کام ہی دو کرتا ہے اس کے لابا کوئی کام نہیں ہے قرآن کا پڑھ کے دیکھ لو تفسیر کر کے دیکھ لو جب تفسیر کرو گے تو بڑے بڑے بولی جو لکھنا نہیں چاہتے حاشیے پہ کچھ نہ کچھ لکھ گئے ہیں آپ سمجھتے ساری باتیں ہیں حاشیوں پہ لکھ گئے کھول کے نہ لکھ سکے حاشیے پہ لکھ گئے ہیں قرآن یا علی کو سلام کرتا ہے یا علی کے دشمن پہ بے شمار کرتا ہے اللہ بھی دو کام کرتا ہے کیا اللہ بھی یا علی کو سلام کرتا ہے یا علی کے دشمن پہ بے شمار کرتا ہے خدا کے لئے بات اچھی لکھیں میرے ساتھ مولنا بہت ضرور ہے اللہ بھی دو کام کرتا ہے یا علی کو سلام کرتا ہے یا اس کے دشمن پہ بے شمار کرتا ہے باقی سارے اللہ والے کام علی خود کرتا ہے اللہ والے کام علی خود کرتا ہے اللہ والے کام کرتا کرے کیوں نہ کیونکہ علی کے ہاتھ اپنے نیت اللہ ہے آنکھیں اپنی نیت اللہ ہے سبحانہ اپنی نیت اللہ ہے چہرہ اپنا نہیں اللہ جو فرمائی ہے کہ نہیں وجہ اللہ وجہ اللہ ہے کہ نہیں تو جب وجہ اللہ مانتے ہو اللہ کا چہرہ مانتے ہو اللہ کی زبان مانتے ہو سارا کچھ تو مانتے ہو نفس اللہ بھی مانتے ہو پھر شاک کس بات کا ہے میں کہاں بہت بہت بات کرنے لگا ہوں صدا کیاں سب چانواد آئے قدیل ایک بر کے امیت پیغام دینے لگا ہوں یاد اللہ میرے مولا علی کو کب پوری ذمہ داری سے مرتضی لکھنوں میں بات کرے گا اگر اس سے پہلے سنی ہو تو پھر کہنا ہاں مرتضی سنی ہے یاد اللہ میرا مولا علی ہے این اللہ میرا مولا علی ہے جمب اللہ میرا مولا علی ہے لسان اللہ وجہ اللہ روح اللہ نفس اللہ سارا کچھ میرا مولا علی ہے علی کے ہر عوضب کو اللہ نے اپنا کہا لیکن علی کے قدموں کو کبھی اپنے قدم نہیں کہا علی کے قدموں کو اللہ نے کبھی اپنے قدم نہیں کہا کیوں سوچو دونوں بھائی اگر بات اچھی لگے میرے ساتھ بہت بہت بڑی بات کرنے لگا یاد اللہ کہا این اللہ نفس اللہ سب کچھ کا علی کے قدموں کو اپنے قدم نہیں کہا اور علی نے جب بھی مردہ زندہ کیا ٹھوکر مار کے کیا ڈالہ 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 جسے لگے حافظہ آئے تلیدن لگی بھائی ڈالہ 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 ٹھوکر مار کے قدم سے آمد رائے آمدری رائے ہائیسر 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 اللہ کا چہرے کو بجو اللہ کا مقص کو نقص اللہ کا قدموں کو اپنے قدم کیوں نہ کا علی نے ساری کائنات کو بتا دیا جو کام کرتا ہو اللہ کی مرضی سے کرتا ہو مردے میں علی اپنے اختیار سے دکھتے ہیں ہے میں ڈالی 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 جسے چاہے زندگی دے جسے چاہے موت دے یہ دیکھئے گا آپ سلامت رہے میرا دل کر گیا کہ میں ایک بات کہہ دوں بیسے ایتیاد ایتیاد کا تو حکم ہے نا ایتیاد تو کرنی چاہیے لیکن دل میرا کر گیا ہے جب میرا دل کر جائے نا چاہے میرا سب کچھ لٹ جائے پھر وہ میں اس بات کو روکتا نہیں آپ نے لٹتا ہے تو لٹ جائے میں بھی چہرے پڑوں کا چملے میں کہوں کا یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا یہ چہرہ یہ آنہ ہے کس کا نفس کی کیفیتوں کا یہ جو آپ کے علماء اکرام فائزین خطبہ دوست اب آپ جتنے یہاں سے لے گے حضر سے لے گے وہ آگے پندے تک جتنے پندے بیٹھے ہو آپ کے چہرے آپ کی نفس کی کیفیتوں کے آئینے ہوتے ہیں آپ سلامت رہے بیٹھ کے بس بیٹھ کے اب تبجھو کرنا خدا کی قسم میں نے بڑی محنت کر گئے یہ جبلہ کہنا اگر اچھا لگے تو میرے تھا بزرگ ضرور ہونا آپ کا نفس کیفیت بناتا ہے چہرہ ظاہر کر دیتا ہے نفس کیفیت بنا رہا میں اس کی مثال دیتا ہوں کئیوں کو میری بات اچھی لگ رہی ہے مجھے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں جبلہ پلے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ان کا بھی چہرہ بتا رہا ہے اور جنہیں اچھی نہیں لگ رہی ان کا بھی چہرہ بنا رہا ہے چہرہ نفس کی کفیتوں کو ظاہر کرتا ہے اور علم روح ظاہر نہیں کرتی نفس سے ہوتا ہے علم اپنے روح کو چھپا کے رکھتی ہے نفس ظاہر کر دیتا ہے نفس کفیتیں بناتا ہے چہرہ اس کا اظہار کرتا اللہ کرے لکھناؤں والے میری بات سمجھتا ہے اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عن المومنین کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا پاننے والے راضی ہونا ناراض ہونا کفیت ہے تو تو کفیت رکھتا نہیں بتا کیسے جلے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے کام اور کسا پہلے علی کو وجہ اللہ پناہ کے پھیجا علی کا چہرہ دیکھ لینا علی عظیم ہے اللہ بھی علی عظیم ہے علی عظیم ہے علی عظیم ہے اچھا بات لگتا اچھی نہیں لگی اللہ اخراج میں گھر رضی اللہ عنہ المومنین میں مومنین سے راضی ہو گیا راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت ہے نا اللہ کے ہاں کیفیتیں ہیں اللہ کے ہاں کیفیتیں ہیں نہیں تو مرپتہ کیسے جلے وہ راضی ہے یا ناراض ہے شاید سمیرات نمازیں پر پڑھ کے روزے رکھ رکھ کے ہاتھ کر کر کے زکاة دے دے کے خمس دے دے کے بندے پھوڑے ہو کے کمروں میں جانے والے ہو کے اب پتہ نہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں اللہ راضی تب ہوگا جب اللہ کا چہرہ راضی ہوگا اللہ کا چہرہ ہے علی تو پھر آج کے بعد رضی اللہ اسی کو کہنا جسے علی راضی ہو اللہ کا چہرہ ہے علی 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 کسی کو شاک ہو وہ کسی مولوی کو صبح صبح چائے پلاتا ہو گھر سے بودھ پتی بناک لے کے جائے اور فلاں مولوی کے لیے لے کے جا رہا ہوں وہ تو مرتضی کو داد نہ دے اور جب مولا کا دیا ہوا رضی کھاتا وہ بتائے ید اللہ میرا مولا علی ہے نا سکی بات ہے نا ید اللہ میرا مولا علی ہے اسی لیے تو اللہ نے کہا رجیم لاندی شیطان تو رجیم اس لیے ہے تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہائے ہائے یہ ہاتھ کون ہے یہاں مولا علی نا آؤ آپ خلامت رہے تمہیں وہ خطبہ یاد دلانے لگا ہوں جو شیعہ قوم کے بچے بچے کو یاد ہے بری لگے میں کچھ نہیں کر سکتا شیعہ قوم کے بچے بچے کو یاد ہے پر ہمارے اپنے مذہب کے مولویوں کو بات حضم نہیں ہوتی نیجل اسرار میں لکھی ہوئی ہے غلام آباد حسین صاحب نے یہی سے کتاب نیجل اسرار چھاپی ہے اس میں یہ خطبہ موجود علی فرماتے ہیں زمینوں کو بچھانے والا میں علی ہو آسمانوں کو بنانے والا میں علی ہو رسک بانے والا میں علی ہو پارس پر کھانے والا میں علی ہو لکھیوں کو بنانے والا میں علی ہو تھاک گئے ہونا علی اگلا جملہ کے اچھا لگے پھر بولنا ابھی کہتا ہوں بڑوں کو چھانی لگے گا کانوں میں انگلیاں دے لو نہیں تو دیل کی کھڑکی کھولو مرتدہ جملہ کرنے لگا ہے علی فرماتے ہیں دنیا والا سنو جزا دینے والا بھی میں علی ہو جزا دینے والا بھی میں علی ہو آجوانا کوئی باب نہیں آپ نے شریف لے بھائی موترم کے شریف لائے ہیں آجوانا آجوانا ڑاؤہ علی مولا علی مولا ہوجاتا ہے کہ پڑے ایسے ایسے نقاط دیتے ہیں اور ہم لندن میں ان کے بڑے فین بھی ہیں یاد ہے ہمارے پاس لندن بہت پڑا انہوں نے ہمارے دموترہ میں بھائی ہے مجھے دور سے نظر آئے تو یہ تو حق بنتا نا کیا آپ کا آپ کی باتیں پڑ پڑ کے تو ہم عالم بنے مولوی بنے ذاکر بنے کہ خدا کی قسم پوری یونیورسٹیاں ہیں یہ لوگ ان کا اترام کیا کرو علماء حق کا اترام کیا کرو یہ تمہاری احساس ہے یہ تمہارے لکھنو کی احساس کو تہذیب کو قائم رکھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں یہ یونیورسٹیاں ہیں یہ ایک وجود نہیں یہ پوری یونیورسٹی ہے میں کہا آپ کے لئے جملہ کرنے لگا وہ آپ کی آمد پہ اور آپ سے داد لوں گا ایک بندہ بھی مجھے داد دے دے گا میں سمجھوں گا میرے پورے لکھنو نے داد دے دی کائنات عالم میں جتنے بھی وجود ہیں کائنات عالم میں آپ میں جتنے بھی جتنے بھی ہیں ہر وجود کے چار وجود ہیں اتنی قیمتی بات کروں عالم میں کلام کی آپ کی علماء کی دعا لینے کے لئے ہر وجود کے چار وجود ہیں تین وجود بیکار ہیں ایک قرامت ہے اگر مکھنو وقت دار نہیں دے گا تو پھر کوئی نہیں دے گا تین وجود بیکار ہیں ایک قرامت ہے یہ ہوتا ہی بیکار ہے ہر وجود بیکار ایک قرامت اتنی بڑی بات کروں گا اگر اچھی لگی مجھے بول کے بتانا ہے قبلہ غابہ ارشاد بان صاحب کا نام لکھا دمیس صاحب کا نام لکھا اشتہاروں میں میں نے بہت دیکھا یہاں کلی محلوں میں یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ ایک وجود ہے اسے کہتے ہیں وجود ایک قطبی لکھا ہوا نقیبہ ممبر اٹھ کے آگے ان کا نام لیں انہیں بلائیں عزت و اعترام سے یہ جو نقیبہ ممبر بولے گا یہ دوسرا وجود ہے اسے کہتے ہیں وجود ہے لفظی ملفوظی بولا جانے والا لفظ ہے تیسرا جو نہیں جانتا تھا وہ سوچ رہا ہے کیسے ہوں گے کیا پڑھتے ہوں گے یہ ہے تیسرا وجود اسے کہتے ہیں وجود ذہنی تیسرا وجود ہوگے ایک جو یہاں پر شریف فرما ہے یہ ہے وجود حقیقی بھئی اس پہ ہار میں لکھا تھا مومنین کا کیا فیدہ نقیبہ ممبر بولتا رہے کیا فیدہ آپ سوچتے رہے کیا فیدہ کوئی فائدہ نہیں فائدہ دے گا وجود حقیقی جب ممبر پہ آکے محمد والے محمد کی سنا کریں گے پورا لچنو اٹھ کے مرتضاء کو دع دے نا آپ کی دات کم ہے میرا جملہ اتنا قیمتی ہے تین وجود کرامت نہیں ایک کرامت ہے کاناؤں نیعالم میں میرا مولا علی ہے جس کے چار وجود چاروں کرامت علی ایکھو دو عبادت 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 تین وجود کارامت نہیں ہے ایک کارامت لیکن میرا مولا بولی بادشاہ وہ کمال ہے جس کے چار وجود اگلے جملے پہ نہیں بولے تو پھر مریلس میں کرنے کے آئے ہو دیکھنے آئے ہو کہ مرتضاء کرتا کیا ہے چار وجود چاروں کارامت علی لکھو تو عبادت علی بولو تو عبادت علی دیکھو تو عبادت معرفت کے لئے سوچو تو عبادت جبھر مکنوں میں مرتضاء کو جائنے کا حق ہے اور جس کے چاروں وجود کارامت ہو اس کا نام نماز میں آئے بادل نہیں بادل علی نماز نہیں برای علی نماز maybe کہا نے ایرینوں سے رب chose رب someone علی والا محور علی والا علی والا محور علی والا تھام آپ کی دلدگی ہو رہو جمعہ رہا ہوں ادا کی قسم علی کو سوٹ تو بجھے کرنا میں کس لیے بیٹھوں میں نوکر یہ کام کرنے کے لیے آرہا ہوں یہ میرے جملے نہیں یہ میرے جملے نہیں ہے یہ مقصرین کے لیے تازی آنے ہیں یہ تازی آنے لگ رہے ہیں اے دا کے نشان دیکھ لینا آپ سلام بکرے ہیں بات پڑی ہے اچھی اسی وجود کو میں لے گئے آگے پڑھوں گا نماز پڑھتے ہیں نماز کا تعلق بدن سے ہے نماز کا تعلق بدن سے ہے نا بدن ہے تو رکعتیں بنے گی اس لیے تو آپ سفر میں جائیں آ دیں ایسے ہی ہے نا جنا سفر پہ جائیں آ دیں کیونکہ جسم تھکا ہوتا ہے اللہ کہتا تو جار رکھتنا مرتو دو پڑھتا ہے سفر میں ہے جسم تھکا ہوتا ہے روزے کا تعلق اس سے ہے کا نا رکھ ٹھیک ہے پکی بات ہے کیونکہ جسم تھے جسم اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے آپ کو بات اچھی لگے اگر آہستاسی بات پہ بولتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو پھر زور لگا کے کہہ لیں گے نماز کا تعلق بدن سے ہے علی کا تعلق روح سے ہے اور بابا اگر بیمار بیمار سفر میں جا رہا ہے روزہ نہ رکھے اللہ ناراض نہیں ہوتا نماز اگر کوئی بہوشی کی حالت میں پڑھا ہے تو یہاں وہ سائج بھاک دیکھ لو اگر کوئی بہوشی ہے جب تک بہوشی ہے وہ نماز نہ پڑھے اللہ ناراض نہیں ہوتا غریب حج میں نہ چاہے اللہ ناراض نہیں ہوتا غریب زکاة و خمس نہ دے اللہ ناراض نہیں ہوتا نماز کسی پہ ہے کسی پہ نہیں روزہ کسی پہ ہے کسی پہ نہیں زکاة کسی پہ ہے کسی پہ نہیں خمس کسی پہ ہے کسی پہ نہیں لیکن علی کی ولایت بورے پہ بھی ماتے ہیں بیمار پہ بھی ماتے ہیں آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں اگر کوئی بچہ پندرہ سال کا نہیں نماز اس پہ واجب ہے اور نماز انتظار کرتی ہے تو وہ سنِ بلوغت پہ پہنچے تو میں اس کے لئے واجب ہو جاؤں اگر مر گیا بھرا تیرا سال کا جبر میں کندہ لانکے کہتے نہیں اس ماہ اے فہم سن بھی لے سمجھ بھی لے کہ علی تیرا امام ہے جس پہ نماز واجب نہیں اس پہ بھی واجب ہے لڑاتے ہوں علی اور نماز کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اور خدا کی قسم صرف ایک میرے واجب ہو گئے ناصر بھائی نے بھی آپ کا ذکر کیا تو میں نے کہا میں سلام کیا لیکن آپ کا ابھی آنے سے پہلے کبھی ارشاد آئے تو سلام کیا نماز کا سلام بھی اور آپ سے دعاد لینی ہے بھائی بھی سمجھیں گے احسان ہوگا سارے مل کے بتاؤ نماز کہاں مو کر کے پڑھتے ہو ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ جوہلہ آتے ہیں یہ جوہلہ آتے ہیں ہمیں تو یہ کہتے ہیں تو میرے سامنے پڑھ لکھے لوگ بیٹھے ہم مو کہاں کرتے ہیں کعبہ کی جانت کعبہ کس کا گھر ہے کس کا نہیں مجھے اونچی بتانا کعبہ کس کا گھر ہے میرے مولا علی کا گھر ہے نا کعبہ علی کا گھر ہے نا اور اگر علی کے گھر سے مو پھر جائے نماز نہیں ہوتی تو پھر علی کے پھر مرح why کر спасибо گھرSp spinach możہ مرحب کر گھر photو einge�� گھرد کس کا ڣی 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 ڣі ڣی 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 ڤ й ڣھ علی کے دھر کی کوئنے مو کر کے کیا کہہ رہے ہیں علی کے مانسوہ انسان کوئی نہیں ہوئے مانتھر خدا کے گھر میں مر سکتا ہے پیدا ہو نہیں مجھے تو آتا نہیں کیونکہ میں خدای سکت کی قبر پہ گیا تھا اور پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں شیر صرف ایک یا دو پڑتا ہوں اس سے زیادہ ایک روپائی اور ایک شیر اس کے لامہ مجھے آتا ہی کچھ نہیں یہ تو آپ کی سرزمین ہے جو اچھا عالب ہے وہ اتنا اچھا تھا تو لفظ پڑھتا ہے اتنا اچھا شاعر ہے سب کچھ اس زمین کو شرف آنسل ہے تمہیں زمین کی خیرات لینے کے لئے خدای سکت کا ان کی قبر پہ بھی لکھا ہے خدای سکت انہی کا شیر پر تو یہ خدای سکت کا شیر ہے مرتضی بن حافظ صدق حسین کا عقیدہ ہے سکار برمادہ خرشید فلک اکسے جرہ تاج علی ہے اللہ کے سوا چوبیہ مہتاج علی ہے اللہ مرتضی برمادہ خدای میں اچھا اپنی بات کہو نا اچھا جسے اگر علی سے دشمنی ہے کہتے ہیں ہماری بات مانو اولا کو چھوڑو ہم ذمہ دار ہیں تو بھئی تُو قیامت والے دن خود کا ذمہ دار نہیں ہوگا کسی ہی ہر ایک لوگ نے اپنی پڑھی ہوگی بھئی قرآن کا ذک قیامت والا دن ہوگا ہو لاکی ہوگی باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی یعقوب کے پاس سے یوسف گزر جائے گا اسے پتا بھی نہیں چلے گا اتنی ہو لاکی اللہ کیوں بتا رہا ہے بھئی ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مالک ہے ہمیں دراتا کیوں ہم درائیا اسے جاتا ہے جو داکتوار ہو ہم کا کمزور ہے ہمیں کیوں دراتا ہے کہا جب قیامت کا دن آئے گا انہیں روکو روکو ہم میں نے اس سے کچھ پوچھنا ہے کیا پوچھنا آج میں نے ان سے ایک نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے ہائے ہائے اور اس کے آدھ میں نے نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے میرے مولا سے پوچھا گیا یہ نعمت کیا ہے جس کے بارے میں اللہ اتنی ہوناکیوں کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ میں نے نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے کہ تجھے پتا نہیں نعمت ہے علی کی وراجہ یہ علی کی ورائی نعمت ہے علی کی ورائی زرف دیکھ کے آتی ہے ہر اہرے گہرے زرف ہمیں علی کی ورائی کا آئے گی میں پھر کوئی جملہ کہوں گا تو برا لگے گا پھر برا لگے تو ایسا کہہ ہی نہ بنتا ایسا کہنے کی ضرورت نہیں جو برا لگے حجیب مہمان تھا اس لیے ہم نے کہا کچھ نہیں بری بات کر گیا ہے کوئی بات نہیں اتنا ضرور کہوں گا اے علی کے گھر کی جانب مو کر کے تم نماز پڑھتے ہو کعبہ علی کا گھر ہے کہ نہیں کسی کو شاک ہو تین دن رہے تین دن رہے وہ تو عالمین کا کبلہ ہے اس گھر کو کیا کہو گے جہاں ساری زندگی رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ تو عالمین کا کعبہ جہاں ساری زندگی رہے ہیں بات اچھی لگے پھر بولنا میرے ساتھ ضرور ہے کعبہ ابھی علی کا گھر ہے نجح پی علی کا گھر ہے جو نجم جا رہا ہے کارالات میں میرے سامنے لاکھوں بن جائے یا تم بھائی بھی جارہے آپ بھی جارہے میں بھی جارہا ہوں خدا کے لئے جسے اچھا لگے وہ بولے کعبے کی جانب سر چھکتا ہے نجف کی جانب دل چھکتا ہے ہائے ہائے اچھا لگے گا اگلا جملہ بہت اچھا لگے گا کعبے کی جانب سر چھکتا ہے نجف کی جانب دل چھکتا ہے تو کہوں جملہ سر کے چھکنے کو اسلام کہتے ہیں دل کے جھکنے کو ایمان کہتے ہو آخان سی بات سنو شر کے جھکنے کا نام اسلام دل کے جھکنے کا نام ایمان کعبے میں جاؤ تو لباس پاک ہوتا ہے نجف میں جاؤ تو دل پاک ہوتا اگلے جملے پہ جو بندہ نہ بولا کبلہ و کعبہ میں سمجھا دیتا بھائی شاہ صاحب اگر وہ جملے پہ نہ بولا میں یہ سمجھوں گا ہمارا مہمان ہے ہمارا بھائی ہے بڑا بھائی ہے وہ شیعہ نہیں ہوگا جو جملے پہ نہ بولا جس کا ہاتھ بلانگ نہ ہو سکے وہ اپنے سرم کی ماں بھی بانگے اور کعبے میں جاؤ تو شکل ماں کو ہوتی ہے نجف میں جاؤ تو نسل پاک ہوتی ہے تو نسل پاک ہوتی ہے یہ نسل پاک ہوتی ہے یہ ساری پاک نسل پاک ہوتی ہے ہائیک مالا موسیقی 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 بڑے صاحبانی معرفت لوگوں کا شہر ہے اللہ کے کتنے وجود ہیں دو کہ وہ وجود نہیں رکھتا شیعان حقر قرار کا عقیدہ تھا ہے رہے گا اللہ جسم نہیں رکھتا جسمانیہ سے مبرع ذات ہے اللہ کے فقط دو وجود ہیں اللہ کے فقط دو وجود ہیں یا وہ لکھا جا سکتا ہے یا وہ بولا جا سکتا ہے قطبی اور ملکوزی یا وہ بولا جائے گا یا وہ لکھا جائے گا نہ وہ دیکھا جا سکتا ہے نہ وہ سوچا جا سکتا ہے تو سارے لکھنوں والے ملکے دھونڈو تو صحیح اللہ کے یہ دو وجود اللہ کو دیئے کس نے بات اسی کو چھلے گا جس کا در خوکڑا ہوتا ہے نہیں سوک تو بڑا ساپنی ولایت کھل کے پڑی جائے لیکن جب کھل کے پڑی جائے تو پھر سنیں بھی کھل کے جائے بڑی کمٹی بات کر رہا ہوں اللہ کے دو وجود یا وہ بولا جائے گا یا وہ لکھا جائے گا یہ سم نہیں رکھتا وہ نہ وہ دیکھا جا سکتا ہے نہ وہ سوچا جا سکتا ہے جنابِ علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ سلمانِ محمدی تو مجھے فرمانا میں بتا رہے لگا ہوں کہ یہ وجود دیئے کس نے پھر پتا چلے گا کہ شیعانِ حیدرِ قرار اللہ کو کیسا وعدہ اللہ شریک مانتے ہیں ہم ہی توحید کے قائل ہیں جب تک علی علی اللہ پہ قائم رہو گے توحید قائم رہے گا کوحید کی بقا کا نام ہے ملائیتِ علی اچھا بات پڑھی اچھی تھی دو من نے بولے میں راج ہوں بہت اچھی بات تھی جب تک علی علی اللہ پہ قائم ہو کوئی تمہیں گمرانی کر سکتا ہے علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ جنابِ سلمانِ محمدی کسی حاجت کے لئے اٹھے ہو جاتی ہے حاجت کو اٹھے نکلے نہ پاہے علی علیہ السلام نے خطبہ روک دیا خطبہ روکا نا سارے صاحب سے کہا میرے قریب آ جاؤ سب جب قریب آئے نا کہا آؤ تمہیں ایک قیمتی بات بتاؤ بڑی قیمتی بات بتاؤ تمہارا فائدہ ہے تم خوش ہوگے پھر مسکر آکے کہتے ہیں کچھ پریشان بھی ہوں گے میں دیکھتا ہوں یہاں خوش ہونے والے کتنے بیٹھے ہیں پریشان ہونے والے تو یہاں آتا ہی نہیں گی میرا جیسے میں ملے تو سننے نہیں آئے گا وہ ویسے آ جائے ان کے احترام میں مجھے سننے نہیں آتا وہ جیسے سلمان محمدی باہر نکلے علیہ السلام نے سب کو بلا کے کہا کہ یہ جو سلمان گیا ہے نا یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے کہ یہ جو سلمان گیا نا یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے دس درجے نا ایمان کے پکی بات ایمان کے دس درجے دس کے دس علی کے نوکر کے پاس ہے ایمان کے دس کے دس علی کے نوکر کے پاس ہے میں بات کو پلٹ کے گہنے لگاؤں اسی پتہ چلتا کہ اس کا ظرف کتنا ہے ایمان کے درجے کسی نبی کے پاس نہیں جتنے علی کے نوکر کے پاس ہے جو اس جملے پہ مہنا اس نے احسان کیا ہے اس نے مردوں پہ احسان کیا جو اس جملے پہ بولا تھا بس تبا جو ہوگی یہ بڑا قیمتی جملہ تھا احسان کیا جو اس نے مردوں کو زدہ کرتا ہے نوکر درجے والا نو میں درجے والا نو میں درجے والا نو میں درجے والا دوڑا جا کے سلمان کا حاج پکڑ لیا روچا 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 کہا بھی تو آیا ہوں میں حاجت کے لیے جا رہا ہوں کہا ابھی میں اندر سے آیا ہوں جناب علی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ تُو مردوں کو زندہ کرتا ہے خدا کی قسم جو سلمان محمدی نے جواب دیا اگر اچھا لگے تو اگر اچھا لگے تو پھر بولنا ایک بندہ بولے گا تول کے بولے اچھا لگے پھر بولنا ضرور ہے کہا اگر تو میرے مالک نے کہا ہے پھر کرتا جب اگر مالک نے بولا ہے اسے میرا سلام ہے علی صاحب کا مالک ہے جو مالک میں بولا ہے کہا اگر تو میرے مالک علی نے فرمایا ہے تو پھر کرتا ہوں ہاں ہاں ابھی سن کے آیا ہوں ابھی سن کے آیا ہوں ابھی ابھی جب اگر مردوں کو زندہ کرتا ہے ہاتھ پکڑا کتاب کا نام لے لو ایک دو کین چار چار بندے ریکارڈ کر رہے ہیں پانچ چھے سات کیمرے بھی ہیں موبائل کو کتاب کا نام نفس الرحمان نفس سے نہیں تنفس سے ہے سانس سے نفس الرحمان فی فضائل سلمان اب دو 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 درجمہ بھی ہو گیا ہے ولایت میشن والوں نے درجمہ کر دیا ہے کتاب کا نام ہے سرکار سلمان فارسی ساتھ بیٹھے تھے سرکار دو عالم کے ساتھ زور سے ابائی دیتے ہیں جیسے نید آرہی ہیں جیسے کو ابائی دیتے ہیں نفسرکار کے ابائی لینا تو مسکر آکے فرماتے ہیں سلمان مجھے تیرے سانسوں سے رحمان کی خشبو آتی ہے کتاب کا نام لیا میں نے کتاب کا نام آپ کو کچھ نہ کہنا کتاب کا نام ہے دارو اس میں یہ باگیا موجود نہ گلہ کار دینا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا کہا چل قبرستان ایک قبر پہ لے گئے کاشے زندہ کر اب جناب سلمان محمدی صاحب قبر سے مخاطب ہوئے صاحب قبر لطف لیا کرے لفظوں کا اور یہاں پہ لے گے تو کہا لیں گے صاحب قبر سے مخاطب ہوگی کہتے ہیں اے صاحب قبر یہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرے مالک علی نے کہا آپ کے ہم لگی آپ کے لگے جہاں سے لوگ نام آجی حق نام آجی اور خدا کی قسم اگر تو میرے مالک علی نے کہا کہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں اگر تو میرے مالک نے کہا ہے پھر قبر سے باہر آ نہیں نہیں خدا کی قسم خدا کی قسم کبلا صاحب دروازہ بند بھی کروانا پڑا تو کروا دوں گا پندوں کو جانے نہیں دوں گا سلمان نے دھو رکت نماز نہیں پڑی مسلح نہیں بچھایا کہاں نکل تو پھر نکل آیا مردوں کو زندہ کرتا ہے موسیقی 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 کیا کرو، قائم قائم کیا کرو ہر وقت کیا کرو تاکہ جو بھی تمہارے ذہن میں ہوگا جب قبر سے اٹھو گے میدان حاشر میں میرے مالا کہتے ہیں میدان حاشر میں عجیب منظر ہوگا ہر ایمان کی لیے تو دھ merit کوئے گا علی کہاں ہے کوئی کہے گا حسن کہاں ہے کوئی کہے گا حسین کہاں ہے کوئی کہے گا زنگراعب دین کہاں ہے کوئی کہے گا قائم کہاں ہے سارے جبیں کٹھے ہوگے سرکار دو عالم کے بعد اکھ اکھے ہوگے یہ بارہ کے بارہ امام ملکے کہیں گے بدون کہاں ہے آئے آئے اور خدا کی قسم اگلا جمعہ چھنو تمہیں لب پھڑائے گا مخدومہ آئیں گے مخدومہ آئیں گی محبل پہ آئیں گی جو حالت آپ نے سن رکھی سب سرکار کہیں گے بی بی تندر میں داخل ہو جاؤ اب مادمی سینہ چوڑا کر کے بیٹھو اپنے سینے یوں کر کے بیٹھو اگر یہ جملہ نہ ہو تو پھر علمائے ہند ملکے علمائے لکھنو ملکے مرتضاء کو پہن کریں نہ ہو تو پھر اپنے عقیدہ درست کریں سرکار دو عالم جائیں گے سیدہ آئے سب سے پہلے جنت میں جائیں کہاں میں اتصابق تاک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے رات ملکے دونو حاتوں کا پھلے گا ملکے دونو حاتوں کا پھلے گا ملکے دونو حاتوں کا پھلے گا آپ سلامت رہیں بابا بات ختم کرنے لگا ہوں بات بہت علم بھی ہوگی بلکہ مجھے تو پتہ نہیں چلتا وقت کا بات بہت کرو گا دو وجود کیسے دیئے یہ بتانا نہ میں نے بتا کے جاؤں گا جو مرضی ہو جائے بتا کے جاؤں گا اچھی لگے جائے بری لگے بتا کے جاؤں گا سلمان داپس آئے سلمان قریب ساری بات ہیں یہ آپ نے سنی سنائی باتیں ہیں سب یہ علماء سے ہم نے سن رکھی ہیں باتیں ہم تو نوکر ہیں طالب علماء لیکن کہتے ہیں اس کی چوٹ آپ کی سرزمین ایسی ہے جو شیر و شائری سے دنیا میں سب سے آگئے ہیں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کی چوٹ دلوں پہ یقصہ لگتی ہے ذرف کے فرق سے آواز بدر جاتی ہے آئے آئے یہی بات ہے کہ میں شاہد صاحب کرتے ہیں یہ اسی بھی کافی نہیں سنبھائی ہے آپ لوگ سب سنتے ہیں وہ ذرف کی آواز ہے ذرف کے فرق سے آواز بدر گئے بہت طریقہ کاری مختلفہ باتیں تو وہی ہیں نا ٹھیک ہے نا سرکار واپس آئے ایک جملے کے لیے میرے مرتضہ مہدی کے نام سے میری فیس بک پہ آئی ڈیوز پہ جا کے دیکھ لینا ملک نو کا لکھانا کہ لکھنو جا رہا ہوں میں نے ناثر جعفری نے کمنٹ سانے شروعے یہ جملہ ضرور کی یہ گا یہ کہ یہ گا یہ کہ یہ گا میں تو ساری باتیں پڑھیں نہیں سکتا وقت ہی نہیں ہے ایک جملہ جس کے لیے مجھے بڑی بی بی کا نام دیں گے واسطہ دیں گے لکھانا اس کو یہ ضرور پڑھنا کوئی محبان بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے یہاں کے لوگ ہیں انہوں نے پڑھیں پڑھوں گا سلمان ایک جملہ کہنا بس اس سے زیادہ زائمت نہیں دوں گا پھر جیسے مرضی سننا سرکار علی علیہ السلام نے آواز دی سلمان میں کہوں گا یہ لسان اللہ نے کہا سلمان اللہ کی زبان نے کہا سلمان جب اللہ کی زبان کہے سلمان تو آگے کون تھا دس درجے والا بات اچھی لگے تو پھر بولنا ضرور ہے علی پاس شبعہ مسکر آگے کہتا ہے سلمان آگے سے ہاتھ پانکے کہتا ہے سورت الرحمن علی کا چہرہ اللہ والا ہے کے نہیں آنکھ اللہ والی ہے کے نہیں بزرگ میرے ساتھ ضرور بولے کان اللہ والے ہاتھ اللہ والے پہلو اللہ والا نفس اللہ والا روم اللہ والا سب کچھ تو ہے یہ کیا مسئلہ ہے بیٹا عمران کا ہے یہ سنی ہوئی باتیں آپ کی نہ کسی کے کہنے میں ایک جملہ صرف ایک جملہ کہنے لگا باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں بیٹا عمران کا ہے این اللہ اوزن اللہ وجہ اللہ نفس اللہ یہ مسئلہ ہمارے سائنس نے حل کر دیا جب کسی ماں کی گودھری ہونا لگی ہونا سائنس کا مسئلہ ہے جب کسی کی گودھری ہونا لگی ہونا تو اسے کہا جاتا ہے لکھنوں کی سرزمین پہ یاسوب صاحب ایجاد صاحب علماء کلاب و باجرہ جادکار چملہ رہے گا جادکار ماہ پہلے پہ سارے مجھے داتے ہیں کسی کی گودھاری ہونے لگی سبح سبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنے شوہر کو دیکھ سب سے پہلے اپنے شوہر کو دیکھ کیوں دیکھیں اس کا اثر کیا ہوگا قابل شوہر کو دیکھ صبح کسی کو دیکھنے سے پہلے شوہر کو دیکھ جیسے اس کی آنکھیں ہوں گی تیرے بچے کی ہوگی جیسے اس کی آنکھیں تیرے بیٹے کی ہوگی تیرے بچے کی ہوگی جیسا اس کا نئے نقص ویسا ہوگا اللہ نہ کرے آپ کی زندگی ہو جو پہلے پہنچا اسے میرا سلام ہے اور اگر اللہ نہ کرے کسی کا میاں خوبصورت نہ ہو ہم جا زادہ وہ کہتے ہیں نہیں پھر یہ کام کرو ڈاکٹر اسے مشورہ دیتے ہیں جاؤ بازار سے کسی خوبصورت بچے کی اچھے لگے تو پھر جسے اس کا رنگ ہے تیرے بیٹے کا ہوگا اللہ جانے رحمان میں اور رحمان میں مماتلت بارد کی قابل موجود اچھے لگے تو نکتہ جیو 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 جاں جیو 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 اللہ کی قسم بہت بڑی بات ہے اتنی کیسی بات ہے ایک بندہ بھی اٹھے بولے گا مجھ پہ خان کر دے گا اللہ جان الرحمن اور عمران میں مماثلہ کیا تھی فاطمہ ابن پہ اصد دیکھتی ابو طالب کو تھی بیٹا اللہ پہ جلا گیا ہاتھ لہیے یکی ابو طالب پہ تعالی کسندですね آپ کو ملکبر ملکبرانین آپ کو دو�د نے موسیقی 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 ابو طالب اپنی آنکھیں دیکھیں بیٹھا انیاں بنا ہے بھی پڑے گے انشاءاللہ پڑے گے میں آپ کا موکر آپ کا بچوں کا لوگ ملکے اے ناری جو لوگوں خدا کی قصن توحید بن رہی ہے توحید کا وجود ظاہر ہو رہا ہے دیکھا ابو طالب کو جا رہا ہے آنکھیں آن اللہ ہیں دیکھا ابو طالب کو جا رہا ہے چہرہ وجہ اللہ ہیں دیکھا ابو طالب کو جا رہا ہے کام ازلاللہ ہیں دیکھا ابو طالب کو جا رہا ہے پہلو جب اللہ ہے اور دیکھنے کو ابو طالب ہے کہ پورا توحید کا بتا نہ ہو موسیقی 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 ہری یا مولا ہری یا مولا جنب اللہ ہری یا مولا ہری یا مولا اسمہ جزکا اسم اللہ ملی یا ملی یا مولا ہری یا مولا بہانی آپ نے اتنی محبت کا اظہار کیا بھائی نے یداللہ سے لے کے سر اللہ تک پورا وجود ایک عبریہی بتایا قرآن نے بھی بتایا ہے یداللہ میرا بولا علی ہے نا تو بہتر زمان تو یاد ہوگی نا سب کو بہتر زمان یاد ہے جب رسول نے سب کو ایک درست کری جائے کٹھا کر کے بائیت نہیں تھی اتنی بڑی بات قرآن سے کرنے لگوں جسے اچھی نہ لگے وہ کل جا کے مولوی کو مکسر کا دودھ پتی پلائے مردنا کو پیسنے لگوں سب سے اوپر جب خیبر شجن نے اپنا ہاتھ رکھا قرآن کی آئیت آگی یہ جو ہاتھوں کے اوپر یہی جو اللہ کا ہے مردنا کوي مردنا کوئی مردنا کوئی ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے قرآن بڑا ہوا ہے قرآن کی آیت آگئی اے نوک کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے آئے 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 جمعہ ہے آئے آئے جمعہ ہے آئے 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 آپ کی زندگی اور بزرگ ایک جملہ کرنے لگوں میں ایک بندہ بھی اٹھ کے یاسوب صاحب بولے میرا لئے کافی ہے باجہ اللہ کون ماری پھر وہ کسر آج کے بعد زندہ نہیں رہے گا میری قیمتی بات پورتزا کر رہا ہے باجہ اللہ میرا مولا علی ہے جنگل میں گئے بار دی آپ سے ابھی مرے گا دیکھی زمان اور کوئی بولے نہ بولے پھر اب تم بولی ترپبے چھوڑ کے آئے تو پھر بات اچھی لگے تو پھر بولنا ضرور ہے خدا کی قسم جنگل میں گئے کبلہ کھو گیا آئے تو ظلم یہ ہے مسجد کا پیش امام بھی کبلہ بھی ہے کعبہ بھی ہے میں دیکھو گے ایک کثر یہ بھی نکال دی اب کو لکھنا شروع کر دیا خج و طولی شدام مرے کھو گے کھو گے خج و طولی سلام میرا مولا علی ہے آئمہ سہار ہے کبلہ بھی یہ ہے کعبہ بھی یہ ہے تو معلوم ہوگا جو ان کے ناموں کو گسم کرے گا تو چور ہوگا چور کے پیچھے نماز نہیں ہوتی آئے من حجب آئے من حجب اے دوندارا integre دوندارو اے دوندارو کچھے نماز نہیں ہوتی investیز ربابانے اrainedrei disagree fail vagy why موسیقی 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 سمجھ بھی آئی نا انہوں کوئی بات نہیں کا چاروں طرف دوڑے تھے مولوی کی طرف دوڑنا چاہیئے تھا مولا کی طرف بندی اٹھ کے بھی یعنی سلطہ داب دیا تھا داب تھوڑی ہمیں اتنا بڑا قرآن کا فیصلہ سنانے لگا ہوں شریح مسئلے کو قرآن سے حل کرنے لگا ہوں بارے سے قرآن کے دور میں بندے کا اکیملاک ہو گیا آیا بارے سے قرآن کے پاس میرے مولا کے پاس آگے گیا جنگل میں گیا تھا میرا کبلہ کھو گیا کیا کرتا کہاں تُنے قرآن نہیں پڑھا کہ مولا پڑھا ہے کہاں پھر سورہ بکرہ کی آیت نہیں پڑھی وَلِلَّوَحِ الْمَشْرِكَوْا وَلْمَغْرِكَوْا وَسَمْمَا وَجْحُلَّا کہاں تُم جنگل میں جاؤ تمہیں کبلہ نہ ملتا ہو چڑھر ملتی مو کر کے نماز پڑھ لینا وَجْحُلَّا تمہارے سامرے ہوگا چڑھ pale اچھا eigentlich ل �boر اچھ遠یا اچھلا س couple اچھener اگلی بات کرو جدر مرد تفسیر ہے جا کے اپنے حافظ فرمان صاحب کو اٹھالو جس کا مرضی اٹھالو جس کا مرضی تاکر دیکھنو لکھا ہے جدر مرضی مو کر کے نماز پڑھو کہ وجہ اللہ تمہارے سامنے ہوگا اللہ نہیں وجہ اللہ صحیح 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 بولوے آپ کسی سوچوں میں بم ہوتے ہو فائنہ و تولو فسما وجہ اللہ وجہ اللہ تمہارے سامنے ہوگا وجہ اللہ کون ہے مولا لی تو پھر جو اس جملے پہ نہ بولا ایک گھٹا اور نو منٹ کے بعد مرتضا کی مجلس کے جملے پہ نہ بولا کرنے کے آیا ہے وہ جن نمازی کی ہر نمازی کی ہر شیمت میں نمازی کی ہر شیمت میں ہر وقت حاضر بھی ہے ناجر بھی ہے اس کا نام ہے باطل نہیں عبادت ہوتی ہے ایک گھٹا دس منٹوں کے زیادی صاحب آج آپ رہ جائیں گے مونہ گاہ سے اگر آپ کہے تو میں بے ختم کر دوں ناجر بھی ہے آج پہلی مرتبہ روزان تھا آج پہلی مرتبہ رزمان تھا اگلی اگلی بات میں نے دو وجود ثابت کر رہے ہیں میں نے کہا درہ کر کے جاؤں گا میں نے اٹی بھی مندت کر لی ان سے بھی وقت لے لی علماء سے بھی معذرت کر لی اگر میری وجہ سے زحمت ہو دے یہ ہاتھ پانکے نوکر کنیز کا بیٹا سمجھ کے مار کر دے بات مولا کی ملایت کی ہے کر کے میں نے جانی ہے اچھی لگے گی مومنین کو لگے گی باقی دسی کو نہیں لگے گی توجہ کرنا کہا سلمان جی صورت رحمان بات یاد ہے نا سلمان جی صورت رحمان سیر کرنی ہے علی کہیں سیر کرنی ہے تو پھر سب کہیں گے کرنی ہے یہ بہت حدیث کا ماما شیعہ کون تو بچے بچے کو بتا حدیث کا ماما میں اس کی تشریف پڑھوں گا کہا جاؤں مری حسنہ انتقیین حجتر قبول آلو آئے تک کل باپ کیا دروازے پہ بہت باتیں ہوئیں میری طرف دیکھر ہم آپ بڑی قیمتی بات کرنے لگاؤں توجہو سے امدر گوش ہو کے سنیے گا سرکار جب تک کل باپ کیا نا اندر سے اللہ کرے آپ کو بات اچھی لگ جائے مجھے اپنی خطابت میں دو چار باتیں ایسے ہیں جو مجھے اپنی خطابت میں سب سے زیادہ امام رضا بادشاہ کو سجدے کر کر جو ان کی دہلی چار چار جو مجھے اچھی لگی نا ان میں سے ایک بات یہ ہے سلمان نے دکل باپ کیا اندر سے بے نیازوں کی بے نیاز کنیز نے کہا مجھے یہ بات ہے میں ایسی باتیں پڑھتا ہوں ابھی تک میں نے چھیڑا نہیں لگا باتوں کو بے نیازوں کی بے نیاز کنیز نے کہا کون باتیں ہوئی ساری خطابتوں حسنین کو بھیجے میں مختصر کرنے لگا ہوں بلکل مختصر آگئے حسنین آئے سرکار علی علیہ السلام نے اشارہ کیا دو بادل کے ٹکڑے مسجد کوفہ میں اترے گا کتاب عام موجود ہے نیجل بلاغہ نیجل اسعار ہر کتاب میں یہ موجود ہے حل قطرہ میں سید احمد مستمد نے دکھا ارکان میں ترجمہ ہو گیا مناقب آل محمد موجزات آل محمد مدینہ دلماج اس کتنی کتابوں کے نام لیں ہم میں ہے سرکار سلمان میں بات کرتے ہیں ایک پہ مالک بیٹھئے ایک پہ ہم سارے نوکر بیٹھئے دابعی قسم مجھے اب یقین ہے جو باتیں میں کرنے جانوں نا دابعی قسم مصر بھائی ارشاد صاحب قبلہ وہ مجھے اتنا یقین ہو گیا ہے کہ لکھنو میں یہ باتیں بڑی دیر تک آپ یاد رکھیں گے نروز میں بھی چھاپیں گے کہ مرتضاء نے یہ بات کی تھی ایسی بات کی تھی کیونکہ اچھی بات تو چھاپنی چاہیے اب جو اچھی نہ ہو بس میں آگیا سمجھو میں نوکر ہوں آپ کا میں نوکر اور ہمیں صادات اعظام آپ کا آپ کی جوتیاں ہم سے میرے ماں باپ سے بھی افضل ہیں صادات اعظام کی جوتیاں یہ عقیدہ ہمارا میرا میرے باپ کا جو صادات اعظام کی جوتیاں وہ بھی ہم سے افضل ہیں تو یہ مالک کیا ہوگے ان کے بارے میں ہماری معرفت کیا ہوگی بس توجہ کرنا بادر کے ٹکڑے ہوا میں انہیں شروع ہوئے کافی دیر گزری سلمان کہتا ہے سلمان کہتا ہے مولا کتنی سہر کی دسویں درجے پہ ہے علی مسکرہ کے فرماتے ہیں سلمان اٹھارہ ہزار عالمین کی جیسے آپ تاجب کر رہے نا اسی طرح حیرت سے کہا اچھا مولا اٹھارہ ہزار کہ سلمان اتنے ایمان کے درجے رکھ کے بھی حیرت کرتا ہے تری حیرت کو بڑھائیں نہ تری حیرت کو اور نہ بڑھائیں سرکان نے لبو بھرکتی بادر کے پھر پہاڑی کے دامن میں اترے سلمان روایت کرتے ہیں کہ نوکروں میں سب سے آگے میں تھا آگے ماں تک چل پڑے پہاڑی کے دامن میں پہنچے دیکھا کوئی سویا ہوا ہے یا ابھی ابھی مرا ہے چٹان کی اوپر لیٹا ہوا تھا میں نے پوچھا سلمان کہتا ہے میں نے پوچھا سرکان یہ جو پڑا ہوا سویا ہوا ہے اچھی نہ لگے چھپ کر کے بیٹھے رہے کہا مالا یہ کون ہے علیہ علیہ السلام اس قرآن کے فرماتے ہیں سلمان یہ سلمان بن دعوت نبی ہے کوئی بات تم نے پتا تھا میں نے جبلہ پہ نہیں بولا میں نے اس لیے کہ آرام سے سکنا کہ یہ سلمان بن دعوت نبی ہے بس اتنا جبلہ کہنا تھا سلمان محمد تڑپا بے چین ہوا قدموں پہ کر گیا جسے بات اچھی لگے گی اب وہ بولے گا یہ میرا دعویٰ ہے میں نے خیرات امام رضا بادشاہ سے مانگی ہے خوراً قدموں پہ گر کے قدم آؤ لا تجھے اپنی فلایت کی قسم ذرا دعوت کے بیٹے کو زندہ تو کر میں لیکن موچنا میری زمینی کو سلامت لے اچھا دعوت کے بیٹے کو سلامت لے بارشاہ سے مانگی ہے اب میں نے چھ سات کتابوں کے نام لیے ہیں میں نے کتابوں کے نام پہلے کی نواز دیے تاکہ بعد میں یاسود صاحب سے نہ کہہ کسی سے کہہ نہ میں نے کتابوں کے نام بتا ہے چھ سات کتابوں کے نام بتا ہے واقع موجود ہے کسی طرح دعوت کے بیٹے کو زندہ کرو نہ میں نے کچھ پوچھنا ہے اب دو روایتیں ہیں دو روایتیں اچھی لگے پھر بولنا ضرور ہے دو روایتیں سرکار نے لبوں کو حرکت دی اٹھ کے بیٹھ گیا دوسری روایت سرکار نے ہاتھ کو بلند کیا انگشتری آئی ہزم رکھا نا انگشتری پہنائی السلام علیکم یامین المومنین کہتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گیا آپ خاموش بیٹھے ہیں میرے اندر ایک آدھ لگی ہوئی ہے کہ مجملہ کو فیصلہ ہو گیا نبی وہ ہوتا ہے جب مرتے زندہ کرے علی وہ ہے جو نبیوں کو زندہ کرے آپ کی مجملہ ہوتے ہیں کسی طرح کچھ نبیوں کو دولے سرکار نے آپ سلامت رہے ہیں سرکار کریم نبی ہو سرکار کریم نبی ہو مردے زندہ کرتے ہیں اگر ماں انہوں پہ پوٹو تو پھر مجھے گھنٹے چاہیے میں زیادہ زیادہ دینے نہیں چاہتا مزور کھا جاتے ہیں پھر وقت زیادہ ہو جاتا ہے اکر کہتے ہیں صبح کام پہ جانا ہے اکر کہتی ہیں مختصر کر عشق کہتا ہے پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا ٹھیک ہو گیا نا اچھا باتیں تو ہوئی یا تقریباً چھے صفحوں پہ لکھی ہوئی تو چھے صفحات میں مستمل باتیں ہیں جو لکھی ہوئی سلمان محمد سلمان محمدی نے سلمان بن دعوذ نبی سے یہ پوچھا یہ پوچھا یہ پوچھا میں وہ سارا چھوڑ دیا سرکار سیر کر کے آگے واپس پکڑ لو ایک دوسرے کا حق تہیا کر لو ذہن میں وہ مولوی رکھو جو علی کو سوچتا کہ جی مرتضہ کو داد نہیں دینی ایسی خیرات ہیں میرے مولا رضا بادشاہ کی میرے پہ ہاتھ ہڑک سے باہر آئے گا اتنی بڑی خیرات مانگے میں نے سجدہ کر کے پھیپڑے مانگے ہیں یہ نہیں خراب ہونے چاہیے بس یہ ٹھیک رہنے چاہیے سننے کا پھیپڑا ٹھیک ہونا تو پھر وہ بولتا ہے جس کا خراب ہو وہ سارا ہی راتا ہے ساری باتیں چھوڑی واپس آگے شیئر کر کے واپس آگے سلمان محمدی نہ بولتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں چوپ خاموش تین دن گزرے میں نے کتابوں کے نام بتایا ہے نا اس سے زیادہ تو مرتضیٰ کچھ کر نہیں سکتا سرکمہ پر اپنا پھار نہیں سکتا بات ریکارڈ کروا دیئے موبائلوں پہ فونوں پہ انٹرنیٹ پہ ابھی میں سوتا نہیں گھر پہ تو یہ اب ادھر میرے سونے سے پہلے جو نا اپنے گراف ایجنسی پہ یہ ویڈیو چڑھ بھی چکی ہوتی ہے میں گھر جاتا ہوں تو آگے لگی ہوتی ہے آگے ہوتا ہے کبھی چڑھ جی آگے اتنا تیز میڈیا لکھنو کا بات اتنی بڑی کرنے لگا تم نے اٹھ کے بھی دادی تو داد کام ہوگی پین دن کے بعد علی کو ترس آیا سلمان جی صورت الرحمان اللہ یاسوخ خواب آپ بھی اپنے ہمسائے سے بولے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا رہے ہیں اگر آپ کبھی ہاتھ چھوٹ کے داد نہ ملی پھر میں نے خیراتیاں مانگی ہے کہا سلمان جی مولا کہا جب سے سہر کر کے آئے ہیں کچھ بولتے نہیں چپ چپ ہو بڑے خاموش ہو بہتوں کی میرے ساتھم ضبور بولنا کہا کچھ تو بولو قدموں پہ ہاتھ رکھا مولا اجازت ہے کچھ پوچھوں نہ دیکھتا ہوں وہ شیعہ ہو اور اس جملے پہ نہ بولے سلمان محمدی کی خیرات ہے نام رضا بادشاہ کی ترکی خیرات ہے مرتضاء کو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سلمان محمدی نے ہاتھ باندھ کے جملہ کا مولا مصبو کا حق کر کبولا تجھے اپنی ولایت کی قسم یہ کو بتا تیرا سلی نام کیا ہے کچھ پوچھا موسیقی 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 کی ولایت کا اثر یہاں پہ ہو رہا ہے یہ آپ نہیں بولتا ہے آپ کا عقیتہ بولتا ہے وہ بولتا ہے مسموں کا حق مولا تجھے اپنی ولایت کی قسم پکا تو صحیح تیرا اصلی نام کیا ہے جو میرے مولا نے کہا جو اس جملے پہ بولے گا وہ تقریبا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد مرتضہ مہدی پہ احسان کرے گا میرے مولا کہا سلمان ہم وہ ہیں جن پہ عثموں کا اطلاع تو ہوتا ہے ہم وہ ہیں تو اس کو سے پہلے ہیں ہم وہ ہیں جو حرفوں سے پہلے گا حرف نہ تھے ہم تھے آپ سلامت رہے ہر مل کے گوھنٹ آرکھ آیا جا رہی ہر مل کے گوھنٹ آرکھ آیا جا رہے انگوں نے شاہ صاعرہ بڑا vihan کھٹا لگایا ہے اس نے اتنا زور لگا کہ شاہ مردان شہر ایدہ قوت پر بردگار کا پھر آؤ تمہیں میں بتاؤں сы کون ہے اور جس کے لڑنے کے ہتھیار اللہ عرق سے بھیجے خوشے علی کے علی کے لڑنے کی دیگر کی ناظر ہوتی ہے کچھ نہیں لگی لگا بڑوں کو اچھی نہیں لگے گی آپ کے لئے نبی ہو اچھا جملہ اچھا لگے پھر بولنا میں اس نے اتنی میلت سر کے جملہ کا مولا کی ولایت کا اظہار کیا تھا آپ نے خیموشی سے نعرہ لگا محلوں میں بہت بڑی قیمتی کرنے لگا اور جس کے لڑنے کے ہتھیار پیدا نہیں ناظر ہوتے ہیں حرامی ملا وہ تیری طرح پیدا ہوتا ہے جس کے ہتھیار ناظر ہوتا ہے وہ بھی ناظر ہوتا ہے چھیں 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 چھوں پھر بھالین مولا نام کیا ہے کہ ہم وہ ہے جن پہ اسموں کا اطلاق نہیں ہوتا اسم مخلوق ہے ہم مخلوق سے پہلے ہیں اسم زمانے میں ہے ہم زمانے سے پہلے ہیں وہ زمانے سے پہلے ہیں اس لئے تو امام زمانہ ہے اگلی بات سنو میں سنتے حالا تم نے تھک جانا مجھے یقین ہے مرے مولا بادشاہ کی خیرات ابھی تمہیں شروع نہیں کی بات جو یہ اس خیال کرے کہ جھن مرتضہ تھک گیا اور پڑھنا بھوس گیا میں نے مجھے پڑھاتے رہو تین بجے تک چار بجے تک پانچ بجے تک میں ایسے ہی پڑھتا رہو رہا کیونکہ میں نے پڑ پڑھنے نہیں سیکھا میں نے چھجدوں میں مانگی ہے اپنی خیرات انہیں تازیم کے چھجدے کرو انہیں چھکو جتنا چھکوگے اتنی تازیم کروگے اتنا تمہیں رزق ملے گا تا پھر مولا یہ نہیں بتانا سلی نام کیا ہے یہ تو بتا دو کہ کب سے ہو ہائے ہائے یہ تو بتا دو آپ سلامت رہے ہیں کہوں جب لہا کیونکہ یہ تو بتا دو کب سے ہو یہ دیکھ لوگوں نے دیڑھ گھٹے سے زیادہ ہو گیا پڑھتے ہوئے میں بالکل دوانہ پڑھ رہا ہے جملے پہ بہنکہ احسان کرنا ہے کہ مولا کب سے ہو کہ سلامان بس اتنا جان لے جب کب بھی نہ تھا کب سے تا پھر ملے علی خرانہ سے پہھلے علی صالح سے پہھلے علی لوگا سے پہھلے علی لان شمال سے پہھلے علی آسو سے پہھلے اکڑےو علی آسو سے پہھلے علی پھر سے پہھلے بس تبجھو کر لینا آپ سلامت رہے جمعہ پر سنگتی ہے بس نعرے آپ سمال کر رکھیں میرے جملوں کے لیے دوبے پڑے کام آئیں گے آہ تھوڑا سا سانس لے لو آہستہ آہستہ وہ تم نے دان دی اگلے جملے میں تم نے اتنی دان دینی یا درادے آ جائیں گی اتنی میرے مولا کی بلایت کیا میں جملہ کرنے لگا ہو کا مولا کب سے کب بھی نہ تھا تب سے سلمان حیران پریشان حقہ بکہ مولا کب بھی نہ تھا تب سے تا کب سے تا کانا سلمان جب کب بھی نہ تھا تب سے سلمان پھر گیا تھا مولا کب سے وہ بھی جو سلمان ہے نا دسوے درجے والا ہاں کہا کب سے کہا جب کاب بھی نہ تھا کہا مولا پھر بتاؤں کب سے کب سے جب کافی مرتبہ کانا کب سے کہا سلمان بس تیرے لیے کہہ دے لگا ہو اتنا چان لے جب سے وہ ہے جب سے ہاں ہے مولا پھر بتاؤں کب سے کیا ہے آتا کیا ہے ہمیں ہم تو جاہل ہیں ہمیں تو پھلے کچھ نہیں ہم جب پیدا ہوتے ہیں لا تعلمون شاہی نہیں کچھ بھی نتا کچھ بھی نتا چلچنو والوں اسی کو تھا ہاؤر و ناظر کہتے ہیں مستوجہ کرنا جملہ سمال کے رکھنا دار سمال کے رکھنا سلمان حقا پکا کبھی در جاتا ہے کبھی در جاتا ہے مولا میرا سینہ پھٹ جائے گا میرا سینہ پھٹ جائے گا کچھ تو بتا دو وہ بھی تھا آم بھی تھے اجو اس جملے پہ نہ بولا سونے تو گھنڈے گزر گئے پڑھتے ہوئے بی بھی آم اس جملے پہ نہیں بولیں گے آپ سلامت رہے ہیں یہ جملہ میری جان سے زیادہ قیمتی ہے اولاد دے دو علی کی بلایت پہ کمپروائز نہ کرو ماباپ چھوڑ دو علی کی بلایت نہ چھوڑ ماباپ چھوڑ دو علی کی بلایت نہ چھوڑ علی کی بلایت وہ کمال ہے جو کسی کسی کو ملتی ہے منتخب وہ ظرف ہوتے ہیں سرکار فرمادہ علی کی بلایت اسی کو ملتی ہے جس کا امتحان ہم لے جب کولی کی بلایت نہ چھوڑ دو پھر جملہ سنگی آنا میرا میرے سامنے وہ بیٹھے ہیں جو امتحان دے کے پاس ہو کے مولا کی بلایت کا اقرار کر کے نجر بھائی وہ یہاں پیٹھے ہیں کھرمان کیا دے مولا مر جاؤں گا سینہ پھٹ جائے گا کچھ کو بتا دو وہ بھی تھا میں بھی تھا وہ بھی تھا آپ بھی تھے وہ بھی تھا آپ بھی تھے جملہ پہ غور کرنا غور سنگی نا دل کرے تو پھر مولا تھک گئے ہو تو جب کر کے بیٹھ جانا سلمان کہتا مولا وہ بھی تھا آپ بھی تھے وہ بھی تھا آپ بھی تھے نہ اسے مکان کی ضرورت نہ چودہ مکان کے مہتا ہوتا ایسے مکان کی ضرورت ہے وہ بھی لا مکان ہے آپ کو بھی مکان کی ضرورت نہیں مولا وہ بھی تھا آپ بھی تھے رہتے کہا تھے پاس اچھی لگے تو پھر مولنا نہ چھ لگے تو بیشا کل بھی نہ آنا مجھے دھاک بھی نہ دے نا چھ لگے بھولتے مطلب کہ مولا وہ بھی تھا آپ بھی تھے رہتے کہا تھے کہ سلمان جان لے وہ ہم میں رہتا تھا ہموں تھر رہتے کہ سلمان جان لے رہتے کہ سلمان جان لے جمعہ اچھا لگے میں نے اپنے حصے کا وعدہ میرے ساتھ جمعہ نے لکھنوں میں خمسہ بندے کا وعدہ کیا تھا تو ایک گھنٹے روز بندے کا وعدہ لیا تھا یاسوب آباد سے میں روز دو دو گھنٹے دیڑھ گھنٹہ پڑھ کے جا رہا ہوں گھنٹہ چالیس ملن سے کم میں نے کوئی ملت پڑھی نہیں اس جملے کو اچھا سمجھو پھر بولا کہا وہ بھی تھا آپ بھی تھے کہا وہ ہم میں رہتا تھا ہم اس میں رہتے تھے جملہ کہنے لگا ہوں اللہ کہے آپ کو اچھا لگے ملت دا کو ایسا جملے پسندہ جو میں کہنے لگا ہوں کہ وہ اپنی آنکھوں سے ہمیں دیکھتا رہا ہم اس کی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہیں اے 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 رہا ہم اس کی آنکھوں سے ملکے حکمارا حیدری ملکے حیدری ہم اس کی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے کئی ہزار سال گدر گے جس جملے کے لئے مرتضان اپنے دو گھنٹے گھنٹہ پچاس منٹ میرد کر کے جملہ کا اگر وہ جملہ نہ پڑا وجود دینے والا تو پھر بیدا گیا میں نے کہا جملہ پڑھ کے جاؤں گا جو مرضی ہو جائے دو گھنٹے لگے پڑھوں گا ضرور وہ اپنی آنکھوں سے ہمیں دیکھتا رہا ہم اس کی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے اچھی ہزار سال گدر گئے اچھی ہزار سال بعد وہ بولا جو زبان نہیں رکھتا اچھی ہزار سال بعد وہ بولا مانا میں کون ہوں میں کون ہوں میں کون ہوں تم کون ہوں علیہ السلام کا نور آگے پڑھ کے کہتا ہم جو ہیں وہ تُو جانتا ہے لیکن میں جانتا ہوں اندلہ تُو ہی دولہ ہے ہم نے دعا نہیں کیا جنہیں بہت چیزی جو بڑھا کام اور ہی نے کہا خمینی صاحب نے پروازدر ملکود میں یہ جملے لکھے ہیں امام خمینی نے یہ لکھے ہیں دیکھو نہیں یقینہ تھا دوسرے علماء کو نہیں مانتے مقدمین کو ان کو تو مانتے ہو نا ان کو تو مانتے ہو ان کو مانتے ہو ان کو کون ہو ہم جو ہے تُو جانتے ہیں انت اللہ تُو ہی کو اللہ ہے اب دیکھنا جملہ آپ کی زندگی ہو اور آپ کو سہت و سلامتی دیا اب اس جملے پر بولے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہا تُو اللہ ہے علی بادشاہ نے سب سے پہلے کہا اللہ سب سے پہلے لکھا اللہ خدا کی قسم اللہ کا ذاتی نام اللہ نہیں ہے اللہ کا ذاتی نام اللہ نہیں ہے اللہ کا ذاتی نام علی و نظیم ہے طرح ہو حمدہ اللہ تُو ہی اللہ ہے دیکھنا ہے اللہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہاں سے میرا نامی یہی ہو گیا اور یہی تو بجاہ ہے اگر علی کو اللہ کو ہونا کات کے پھینکے یہ کہتا ہے تجھے علی کی قریبی کا پتہ نہیں جو نام ایک دفعہ دے دے پھر واپس نہیں لے اچھ گئے اچھ گئے یہ توحید بجائی ہے امینا یعنی صاحب توحید بجائی ہے اچھ گئے امید رسول اللہ موسیقی 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 ایسا نے تیر نندے پڑی تھی تھی یہ ریکارڈ پاس ٹوٹنے چاہیے آہ 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 اگر اگر اکورتا ہے اچھا بس بات میں کروں گا بات تو میں کروں گا مجھے کون روکے گا میں تو خمسہ پڑھنے آمد جسے جو مسلمہ پوچھے بھائی علی کی ولایت کو سمجھ سکتا ہے میں نے تو ابھی کہہ لی فدائل نہیں شروع کیے میں تمہیں بتاؤں علی کے فدائل شروع کہاں سے ہوتے ہیں لکھناؤں کی سرزمین پر مقتداد تمہارا آدنا سا نوکر ساداد کا نوکر ساداد کی کنیز کا بیٹارش میں ایسی بات کرنے لگا تمہیں بتانے لگا علی کے فدائل شروع کہاں سے ہوتے ہیں یہ تمہیں علی کی نوکری پڑھ رہا ہوں یہ جو امامت ہے نا یہ جو امامت ہے یہ تو قہدہ ہے یہ تو ہوتا ہے نا وہ جناب علی اللہ السلام خطبہ دے رہے ہیں جو زمینوں کو بچھانے والا میلی ہو سبین سرز کو کھانے والا میلی ہو بھارش کو برسانے والا میلی ہو آسمانوں کو بچھانے والا میلی ہو بھریتوں کو پیانے والا میلی ہو نبیوں کو معبود کرنے والا میلی ہو ایک مقصد کھڑا ہوا کیا کہاں علی کیا کر رہے ہو اپنے فدائل سنا رہے ہو یا اللہ کے کام اپنے خاتے میں ڈال رہے ہو رکھ کے سننا کہاں اپنے فدائل سنا رہے ہو یا اللہ والے کام اپنے خاتے میں ڈال رہے ہو علی کہ جو چھپ کر کے پیٹھ جاں تیری ماتے رہے جب میں ماتوں کے رہے تو ٹھیک کہتا ہے یہ مجلی کے فدائل نہیں یہ مجلی کی نوکری ہے فدائل اسے بھی آگے ہیں مجلی کی نوکری ہے اپنے خاتے میں ماتوں کیجئے آپ سلامت رہے ہیں اور اسے بنا جب سنو ایک بات سنو علی اللہ السلام کی فضیلت بڑی ہو یہ تو سردائل یہ نبی بنانا نبی محبوس کرنا پرشتے بنانا آسمان پچھانا زمین پچھانا یہ تو سارے علی کی نوکری ہے یہ تو دیتا کام ہے یہ تو اللہ نے حکم دیا اہزیت امام چیہ سرکار نے اور ذات کے فضائل تو میں نے ابھی تک پڑے ہی نہیں ذات کے فضائل ذات کے فضائل یہ تو امامت کے ہے عہدے کے جانس کے فضائل اور مرتضہ کی پناہ سے جتنی باتیں میں نے پڑی Jillian یہ ساری کی ساری امامت کی فضیلتیں ہیں امامت عوضہ ہے عوضہ اور ہے ذات اور ہے تو ذات کا ایک فضیلت ایک فضیلت سنا کے بات کو آگے بنا دوں ذات کی ابھی تک امامت کی تھی یہ ذات کی ہے ہم سلام کرتے ہیں امام علیہ السلام گھرم پہ جا کے سلام کر گئے سلام ہو ہمارا اس علی پہ جو مصطفیٰ کی جوتیوں کو اپنے ہاتھوں سے سیتا تھا تو یہ ذات کا پہلا فضیلت بندے جو کہتے ہیں نا مرتضا کو داد نہیں دینی میں نے اتنی پڑی بات کرنی ہے سیدوان صاحب ریکارڈ کرو کیمرے والے اس بندے کے ہاتھ پہ کیمرہ ماری جس کا ہاتھ نہ اٹھے مرتضا نے ذات کا پہلا ذات کا پہلا چکرہ علماء کرام پہنے کے سلام ہو میرا اس حلی پہ جو مصطفیٰ کی جوتیوں کو اپنے ہاتھوں سے سیٹے تھے ایسے ہی نا یہ فضیلت ہے سوچی پڑ گئے نا سوچ میں گم ہو گیا پورا لکھنو مرتضا کی ذات کی پہلی فضیلت کے جملے پہ سارے صحابی کٹے ہو گیا یہ خدا کی قسم دیکھنا اتنا بڑا جملہ ہے بندے اٹھ کے داد نہ دیں گے تو پھر مرتضا نے خیرات امام رضا بادشاہ سے مانگی نہیں سارے صحابی کٹے ہو گیا آگے یہ کیا ہو گیا ہر وقت تلیہ آدمی جوتی پہ کبضہ کر کے بیٹھے رہے ہیں ہاتھ سے سیکھے رہتے ہیں ہم بھی تو صحابی ہیں ہمیں دو دیکھ تو کون نہیں بولتا میں دیکھ تو ہم بولتا کون نہیں کیا اگر ہمارے تنہیں ہاتھ پہ مارنا ہے جس کا ہاتھ نہ اٹھا ہر وقت سیتا رہتا ہے ہمیں بھی موقع دو یہ سعادت ہم بھی آجر کر جانگے علی سے پوچھو آئے سارے صحابی ایک دو دی چار پہ کٹے ہو گیا آگے جب آئے نا ہمیں بھی علی جوتی ہے مصطفہ کو سینے کا موقع دو جاؤ اپنا کام کرو یہ مصطفہ کی جوتی ہے ہمیں دیکھنا یہ بولیں گے کیسے آئے یہ مصطفہ کی جوتی ہے غیر مصطفہ ہاتھ نہیں لگا سبتا چھکڑ لگے لگتے ہیں جاؤ بھاگو یہاں سے سرکال علی سلام بھی میں اس کی تشریح کروں نا خدا کی قسم اس کی تشریح کروں بھاگنے کی وہ یہ کیسے بھاگتے تھے اسماعیل جو بندی کہتے ہیں یہ اہد کی پہانیوں پہ ایسے بھاگتے تھے جیسے پہانی پکرے بھاگتے تھے جس کے لئے میں نے محنت کی ہے میں نے ذات کی پہلی فضیلت پڑھنی ہے ذات کی میں نے پہلے کہا اہدہ اور ہے ذات اور ہے ذات کہہ جملہ تم کبر تک یاد رکھو گے مرتضی نے یہ ذات پہ کہتے ہیں جملہ کہا تھا سرکار علی بھی پہنچے سارے ہاں سن گیا نا بلکہ سن گیا نا گوھر سے سن گیا نا پھر دیکھنا علی کا ذکر بھی مزاق نہیں ہے خدا کی قسم علی کی ولایت یہ وہ جگہ ہے ذکر وہ ہے جب ملائکہ آتے ہیں روحن قدس آتے ہیں علی کا ذکر ہو رہا ہے ان کے استاد کا ذکر ہو رہا ہے سب ہوتے ہیں یہاں پہ جب آئے نا سرکار دیکھیں کہ سرکار علی ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیتا وجہ کیا ہے کہ سرکار وجہ یہ ہے اب لفظوں پہ گوھر کیجئے کہ علی علیہ السلام کی ذات کا فضیلت کا جملہ ہے کہ انہیں ہاتھ کیوں نہیں لگانے دیتے علی مسکر آگے کہ یا رسول اللہ اس جوتی میں جانا ہے ہر شفے آپ بھی گلتی ہوئے ہرے 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 جملے پہ تو بولو گے نا سب ہر اس جوتی میں جانا ہے ہر شفے آؤ مخدومہ کونعین کی فضیلت کا مرتضی جملہ کہنے لگا ہے آج مجھے سمجھائی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جناب علی کی جوتیوں کو اپنی چادر سے کیوں ساتھ کرتی تھی آج پتہ جلا کیونکہ ہر شفے جوتی ایک نہیں تو گئی ہر شفے کسی لوگوں نے خاتھ رہے ابھی بھی کچھ پسوں نے خاتھ رہے کسی لوگوں نے مرچائے میں مرتضی جملے پہ کسی لوگوں نے اتنا بڑا مرتضی جملہ کہنے لگا ہے جوتی آج پہ ایک نہیں گئی ایک گئی مصطفیٰ کی جوتی ایک گئی مرتضی کی جوتی جو سید بیٹھے اپنی چدہ کے فضائل پہ نہ بولے یا کرنے کے آتے ہو فرق یہ ہے علی نے جوتی کو ہاتھ لگایا اور فرق سیدہ نے لگایا اور فرق اور جس جوتی کو علی نے ہاتھ لگایا وہ پردے سے پہر رہی جسے سیدہ نے لگایا علی نے جوتی کی جوتی لگایا موسیقی 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 مجھے صرف سید داد دے سعداد داد دے کیونکہ میں آپ کی قلیل کا بیٹر میں سگے سعداد ہوں ہمیں تو سعداد کا کھر سمجھ آ جائے سعداد کی عظمت سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے کنی فضیلت ہے سعداد کی ہمارے ہاں ہم اونچی آواز میں سعداد کے سامنے کوئی بات نہیں کرتے ہمارے پاپ نادا کا حکم ہے سعداد سے داد لینے کے لئے صرف سید داد دے اگر اچھی لگے تو سرکار آپ نے سنگھ رکھا نا سرکار میراج پہ بھی گئے تھے دو جوتیاں گئی ایک پردے کے اندر ایک پاہے جس جس کے ہاتھ رکھا میں پاک ساری پڑوں میں بندے مار کے چلا جاؤں یہاں پہ مولا کی ذات پہ جملے پڑوں بندے کہیں گے نسیریوں سے بھی آگے گی کوئی بلا آگئی ہے لیکن کیونکہ جملہ جس کے لئے میں نے میند کی ہے وہ وعدہ اللہ شریک تھا ہے رہے گا اس کی وحدانیت بچائی ہے علی نے وہ وعدہ اللہ شریک تھا ہے رہے گا لیکن میرے اندر من کی دوری ہے جو میں بات کرنے لگا مجھے مرتضا کا عقیدہ ہے اس جملے پہ دیکھو گا بولے گا کون کیونکہ اس ایک جملے نے شاہ صاحب پورے لکھناؤں میں کردش کرنی ہے جیسے میرے باپ کے ایک جملے نے پورے لکھناؤں میں کردش کیا اس جملے نے پورے لکھناؤں میں کردش کرنی ہے صرف کھول کے کانے لگاؤ اطلاع دے دو سب کو بزریہ اطلاع سب کو اطلاع دے دو کہ اپنی صلاح کر لو بزریہ اطلاع اطلاع دے دو اپنی صلاح کر لو مرتضا ورنہ آ گیا لکھناؤں آنا جانا شروع ہو گیا مرتضا مرتضا آتا رہا تو پھر یہ آتا بھر ہو گیا نہیں سرکار دو جوتیاں گئی ایک جوتی پیچھے ایک اندر آپ نے قرآن پڑھا ہے ہم علماء بیٹھے ہیں من کی لوری کتاب کا نام ارجط ال احمدیہ الہ حضرت ال احدیہ ارجط ال احمدیہ الہ حضرت ال احدیہ جناب آیت اللہ العظمہ رئیس الحباد اسماعیل تہرانی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے اتنی بڑی تختی میں موجود ہے گناہگار کے پاس ہے چھپتی ایک نہیں ہزاروں کے ساتھ سے چھکتی ہے جس نے یہ بات ریکارڈ کرنی ہے کیمرہ کھولے مرتضا کی بات ریکارڈ کرے تاکہ برسہ پھر اسے چلانے میں آسانی ہوگی آواز آئی ادنو منی ادنو منی ادنو منی میرے قریبا میرے قریبا سرکار نے خوند کی آنا جو جملہ اچھا لگے اب کھڑے ہوگے بھی دات ہوگے تو دات تمہاری کسی ہے ہی نہیں جملہ میرا اتنا بڑا ہے ادنو منی میرے قریبا میرے قریبا سرکار چلتے بھی ہیں جل میں سوچتے ہیں جس ہم بھی نہیں رکھتا قریب جملہ رہا ہے جس ہم بھی نہیں رکھتا ہے قریب بارا ہے بندے مر جائیں گے جانسہ بندے مر جائیں گے آج کے جملے پر بلا بھی رہا ہے جس ہم بھی نہیں رکھتا سرکار نے چلنا شروع کی آواز آئی ادنو منی ادنو منی ادنو منی ادنو منی سرکار چلتے 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 اچھی لگے ہاتھ کھول کے میری بات سننا ضرور ہے جب پہنچے نہ پردہ بہدت کے قریب پہنچے نہ آواز بدلی ہے لہجہ بدلہ ہے پہلے آواز تھی ادنو منی ادنو منی میرے قریبا جیسے ہی پردہ بہدت کے قریب مصطفا پہنچے نہ آمدر سے آواز آئی جیب چلی لگا محمد ادنو ربا یشالی آمدر سے آواز آئی نرا حبیر خوڑی دیر اندار کا رب نماز پردہا ہے آمدر سے آمدر سے آبود آمدر سے آمدر گا آہ intervention موسیقی جتنے مرضی فضائد پڑ لیے جائیں وہ بھی بھی راضی نہیں ہوتی جو شام سے وہ ہمارے فضائد سننے نہیں آتا ڈسین کھلو مولدک Experies چین میں وہی شہادت پاڑ لگا ہے اسے رونے کے لئے آپ کے لئے آتی ہے جسےером ساہو بھلکے دنیا میں آئے ہر کوئی آیا مبارک دینے کے لئے ہر کوئی آیا مبارک دینے کے لئے سب سے آگے میں ثانی زہرہ آئی نا بھائی سلام مبارک دینے اللہ نے شبیح مصطفیٰ بیگا دیا ہے آپ بہن مانگو کیا مانگو جس نے جو مانگا میں نے دیا ہے بیوی رو کے کہتی ہے حسین جو خدا رسول کے بعد سب سے پیارا ہے وہ بیوی امام سمجھے ویڈیو میں لیلہ کے خیمے میں آئے تب میری بہن مبارک دینے آئی ہے مانگو آقا جانی کیا مانگو کیا جو خدا رسول کے بعد سب سے زیادہ پیارا ہے وہ دے دو بیوی سمجھے ایک مرتبہ پر کے چہرے کو دیکھا ایک دفعہ حسین کے چہرے کو دیکھے اکبر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے ثانی زہرہ کے ساتھ میں رہ دیکھا مجھے اکبر سے پیارا کچھ بھی نہیں ہے مجھے سوی ہے مجھے ماں سے پیارا کچھ نہیں ہے خدا کی کہتا جب دی آنا بیوی سانی ازہرہ کو بیوی نے ہاتھوں پہ لے کے کہا بھابی وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی نہیں لکھوں گی جب اٹھارہ سار کا ہو جائے گا نا تجھے سو نہ دوں گی سنہا قبر نہیں لکھاؤں گی اپنے اونو محمد بی سانی ایک بار جوان ہوئے شبیح مصطفیٰ لوگ کہتے تھے وصولِ خدا اتنے حسین تھے ان کی اولادیں حسرت کرتے کاش ہم ہوتے ہم جہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے جوان تو ہائے کروگے نا تو کہتے بچوں پریشان نہ ہو درباد حسین پر چلے جانا ایک نکاب پوش آئے گا اسے مصطفیٰ کا واسطہ دے کے کہنا جہرے سے نقام اتا ہم مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ جانے وہ وقت کیا ہوگا کہ یہی شبیح رسول بیدہ ہوگا اور کربلا کا کپنا میدان ہوگا اب بات کو آباد دے کے حسین پیادم نے مختصر کر دیا کہا اب بات علی اکبر کا بلا علی اکبر آئے آلی اکبر شبیح آشور ہے کربلا کی آخری آزان دوں دے دو آزانیں ہیں جو علی کی بیٹیوں نے بڑی مشکی اچھا سنی ہے دو آزانیں ہیں ایک وہ جب جنابِ بلالبا پر پھائے تھے آج کے انہوں نے آزان دی تھی اور دوسری شبیح آشور علی اکبر کی آزان ہے کبر پتہ روٹے نہ ہوگے کہا اب بلدستہ آزان پر آکے آزان دے ہم مولا دینے لگا ہوں آزان دینے لگے نہ اچانک حسین صحیح کے خریق بیٹے علی اکبر نے ساروٹھا کے کہا ہوا تلاتم ہوا جی علی اکبر کے بیٹے ہیں جب میری ایک منت ہے انتجا ہے ساروٹھا کے بیٹے حکم کر کہا میں آزان دونا میری آواز و مدینے پہنچا کوئی میرا مدینے میں انتظار کر رہا ہے میں وعدہ کر کے آیا تھا جلینے آوں گا اتدارو مصور جملہ کرنے لگا قیامت کا جملہ ہے اتدارو علی اکبرائنہ کندستہ آدھا پہ آ کے فرمایا اللہ اکبر اتدارو آواز نے آواز حبانے جب پہنچائینا مدینے ساران آواز کو سنانا اتھا کا سہارا لے کے کہا نامی امی سلمہ مبارک ہو میرا اکبر آ گیا ہے من اکبر کی آواز سنی میرا اکبر لینے آ گیا اتدارو اتھا کا مرحبا 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 سینا سکمون فرمائے تو یہ اپنا دیکھو سمائے ہمیں حسین کے اصحاب اصحانہ لے کے حسین کی بیمان بیٹی نامے کے روزے پہ آئینا گیاں مطر دیکھے جلال مجھے ہوئے ہیں اکبر نظر نہیں آ رہا اتدارو جب اکبر روزنہ آیا نا جہاں کہہ رہے جلبوں پہ نشان تھے ہائے ضرور کرنا ہے علی کی پیٹیوں کی قربت پہ حسین کی پیٹیوں کی قربت پہ جو ہائے کرتا ہے وہ کبھی اپنے بچوں کی قربت پہ ہائے نہیں کرتا خدا کی قسم کے اہرے قربوں کے نشانوں پہ وہ رکھتے شکرہ آتا جادی لوگ کے کہتی ہے اکبر نومی کا دن بھی تھنگ گیا تو لینے نہیں آیا کجھے وعدہ کیا تھا اتدارو تمہیں نے کربلاہ پہ کندرہ آیا علی اکبر نے کانوں پہ ہاتھ رکھنے کہا اشادل نامیر مومنینا ترے خیمہ سے پھٹانے کا اکبر آتان روک جائنب پہ ہو موسیقی 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 اکبر آتان روک جائنب پہ موسیقی 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 تجھے کیسے بھیتے ہیں جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے دانا محمد انظر آتا ہو جائے کہ جب میں اپنی ماں سے اجازت کو دیکھتے ہیں خیمے میں آئے سانیہ ظہرہ کو سلام کیا سلام کا جواب دے کے کہا اکبر میں نے تیری ماں حقیقی سے وعدہ کیا تھا جب تُو اٹھارہ سال کا ہو جائے گا نا تجھے لٹا دوں گی اب جاگے ابنی اصلی ماں کو سلام کر آئے نا بی بی امی لیلہ کے خیمے پیارے نا ماں کہتے جب سلام کیا نا بی بی امی لیلہ توڑتی ہوئی آئے جناب سانیہ ظہرہ کے کنموں میں ہاتھ رکھتے کہتی ہیں آقا دادی اجازت ہے اکبر کو بیٹا کہلوں 18 سال اکبر کو بیٹا نہیں کہا میری حسرت ہے ماں نے بیٹا کا حق سینا کیا ہونا کر ہمارے مدد میں ماں پر جائز ہے پرجمال میں جنر میں پرچھیلگی ہے ماں نے بیٹا کہا بیٹے نے ماں کہا تو حرام کرپا ہو گیا یہ میرے مارکیوں کا سینہ ہے اسے بیارانا کرنا ہائے ضرور کرنا امام نے علی اکبر کو خود تیار کیا اپنا آپ اندر بنایا خود تیار کیا چاروں طرف سے یہ زادیاں کھڑی ہیں کوئی کہتا میرے علی اکبر کوئی کہتا منہ پرکے میں پانا کوئی کہتا شبیح رسول عطا دارو امام تیار کر رہے تھے جب تحت الحلق پاندھنے لگے نہ بے اختیار نگر گیا انہا لیلہ سیدھا بیارانا کرنا حسین سگی کے موسے انہا لیلہ نگرانا سیدادیوں نے پھروں سے ماتم کر گیا حسین سگی کے موسے انہا لیلہ نگرانا حسین سگی کے موسے انہا لیلہ نگرانا جب تحت بھرنے رہونا حق دانی ہو سکنا موسلے پہ جب نواز پڑھوں کے میں جملہ کرنا میں نے بیمیوں میں لیلہ کی قربت کا جملہ پڑھنا تمہیں سجدے میں بھی یاد آئے گا بیمی تمہیں خیرات دے گی سجدے میں سجدے میں سمراک کے پینا ہائے حسین ہائے اکبر ضرور کرنا ہم اسی کام کے لیے ہیں ہماری تقلیق کا مقصد ہی نہیں ہے ہائے حسین غمِ حسین ماتمِ حسین دو قدم رہوار چلا تھا نا حسین کیا اکبر رکھ گا اُترے کامجسی میں مزارے پھر چلی پھر واپس آئے ساتھ ماتبہ جان روکا نا اکبر کہتے ہیں بابا جان مجھے بھیجنا نہیں چاہتے روکے کہتے ہیں اکبر تجھے تابند آدھا ہوتا تُو حسین ہوتا مائے اکبر ہوتا تجھے پتا چاہتا شمیح رسول نے کیسے مقتل میں بھیجا جاتا ہے وہ جسے دائمہ بنے اٹھارہ ساتھ گھر میں گوانا وہ چلا ہے ادادارو ہائے نہیں کرو گے علی کی پیٹیان آراد ہوگی اس چملے پہ ہائے ضرور کرنا ادادارو چملہ پڑا مجھے نہیں کرنے لگا ہو جولہ تمہیں موفیلنے سمجھنے کی علی اکبر نے گھوڑے کو چلانا شروع کیا حسین پیچھے پیچھے علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی گھوڑا دوڑا حسین نے دوڑنا شروع کیا اب ہائے ضرور کرنا ادادارو حسین کو دوڑتے دوڑتے ٹھوڑتے لگینا جب زمینے جربلا پہ آئےنا علی اکبر کے کھوڑے کے ساتھ کوئی کالے برگے والی کی دی دوڑ دوڑ جگہ کی اکبر کھوڑا روک میرا حسین گیر گیا میرا حسین گیر گیا میرے جکنیاں پیس بھی سکے حسین کو پالا ہائے حسین آئے علی اکبر آئے حسین آئے حسین میں بڑھ بھی سکتا سائے باقی قسم کوئی جوان مر جائے گا میں نے اگر یہ علی اکبر کی شہادت مر تھی تمہیں بتاؤں علی اکبر کے جگر میں پرچی کیسے لگی جو جوان بیٹھے ہو وہ دوڑ دنی کے جوان بیٹھے ہو سینے پہ ہاتھ مار گئے جملے پہ ہائے علی اکبر جنوز ہے نا ودہ دار و جنابے لی اکبر جنگلہ رہے تھے نا شمر ملون اک اکبر جو لڑ رہا ہے زینب کے کھائمے میں آگ لگ گئی اب جو اکبر سے کھانا جگر کو کچھی ماری مار دی ہائے اکبر مار دی ہائے علی اکبر ہائے سینے تیرے بیٹے کے گھر پہ کربان ہو جائے تیرے بیٹے پہ ہماری جمالیاں مار دا ہائے حائے ہائے حائے مار دو ہائے بھائے ہائے خوشی لگی مسائلہ نے پوڑی پوڑ کے کہتا ہے سنا ہے حسین بنا آگر ہے ہائے اکبر میں ملوے گا ہو شیعہ میرے مولا کی ملائے کا اقرار کرتا ہوں اور اس جملے پہ آئے نہ کرے میں اسے شیعہ نہیں آتا اس چولے پہ آئے جب وہ امام زمانہ نے ہائے کی ہے کتنا پڑا چھمنا ہے آئے لکھ اکبر کی لاش پہ چلے قریب آئے لکھ آنکھوں سے نوک چلا ہاتھ مار کے کہتے ہیں اکبر مجھے آواز دے مجھے نظر نہیں ہو سینہ پیارا نہ کھو او جوانا سینے کے ہاتھ نہ کر دے اکبر مجھے نظر نہیں آتا ہاتھ اکبر مجھے آواز دے کتنا پڑا چھمنا ہے میں بتاؤں گا کیسے گئے لیکن ایک بات سر لینا ہے ضرور کرنا ہوجی اکسپیان نے دیکھانا ہسین کی آنکھوں سے نور چلا گیا انہوں نے دولیا بنائی ایک اولی ادھر کھڑی ہوئی کہتا ہے حسین تر اکبر ادھر ہے تب ہی اندھر جاتے ہیں پہ حسین اندھر آجا ہمارہي پہ حسین کی دلوٹر کے اب پتاؤں دو میں خسین کیسے گئے اور جن کی چھوٹی چھوٹی راتیں وہ آئے کرنا کیسے گئے خسین پر لاکھ سے پیدر جانو بتانو رسیم اور جیسے چھے ماں کا بچہ دونیوں کے پل جاتا ہے جیسے گئے 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 ہے جب بھی ملتا تھا بابا کو دلے لگتا تھا آج بھی بکڑے لے جاؤں اب جوان آئے کرو گے ملا تشبیر ایک ہاتھ پر مولا کو ایک پڑ کا سینے پر ہے ایک بابے کی گلے میں ڈھائیے حسین پوچھ کے اکبر دوسرا ہاتھ کیوں میں اٹھا تھا رکھے گا جب مولا تاہم نے پرچھی مار کے لوٹ دیر ہے اور یہ بھی کہا تھا حسین بنا سابر ہے جب جہاں یہ جگن سے پرچھی نہیں کھا لے گا پھر پتا جلے گا تمہینے کے بنا میں دندل آیا حسین کہا کہ اکبر تیاری کر میں ترے جگن سے پرچھی نہیں کھا لوں گا عطا داروں پرچھی میں ہاتھ ڈالانا اکبر کے لب ہی لے بابا جان اکبر کیا کہنا چاہتا ہے لوگیں کہتے ہیں بابا جان کاش آج ابراہیم و اسماعیل بھی ہوتے ہیں نا تیرا سبر دیکھتے ایک دینے سے آواز آئی انتو میں صابرین صابر تو کم ہو اللہ میاں کر خلا سے جا رہے ہیں ہم سے نہیں دیکھا جاتا آیا عطا دارو حائے حسین حائے حسین حائے علی اکبر اللہ کہتے ہیں تو مردانس کرو پھر پرچھی میں ہاتھ ڈالانا پھر دارو اللہ بھی دیکھتے ہیں صابر اکبر کیا کہنا چاہتے ہیں مولا حائے ضرور کرنا جوان حائے ضرور کرنا علی کی بیٹی کی گروہ بندے لگو حائے ضرور کرنا مولا آپ کی بہنے تو آپ کے ساتھ ہے مجھے میری شکرہ کو دکھا دو میں نے شکرہ سے بادا کیا تھا میں تجھے لینے آؤں گا جب دس مہر کرنا میں شاہدی کروں گا جس نے حائے کی آپ نے پیٹوں کے سہرے دیکھے ان کی جوانیاں نصیب ہو تمہیں تمہاری جوانیاں نصیب ہو جو بلا چھونا تاک پر میری دو گلیوں میں دیکھ آپ جو دیکھا لدابا جان چراغ مجھے ہوئے ہیں اکبر نظر نہیں آتا سہر کہتے ہیں اکبر اس طرح پر دیکھیں جاں میرے کہلے قدموں کے نشان ہیں اب جو ان اکبر نے نظر کینا چیخے مار کے کھارے مار کے رونا شکو کیا تو اکبر کیا ہوا کا مولا نہ دیکھتا تو بہتر تھا سبرا میرے قدموں کے نشانوں پر موں رکھتے کہہ رہی تھی اکبر آج دس وی کا دن بھی کھن گیا تُنہیں اپنا زیادہ اپنا نہ کیا پہن دیرا انتظار کرنی رہی ہائے حسین ہائے علی اکمان اب سید مجھے مات کرو جوان ہائے کرو گے شبیح رسول بیٹے کو اٹھایا کیسے بتاؤنا شبیح بوسنا صاحب بیٹے کو کیسے اٹھایا حسین کرمنا کے میدان میں قریب ہو گیا ہے حسین کرمنا کے میرے ہر لاج کو حسین نے ایسے اٹھایا ہے چمر میں دور تھا ایسے اٹھایا پوچھو مجھے مرتدہ علی اکبر تو کیسے اٹھایا ایسے نہیں ایسے اٹھایا آئے آئے ایسے اٹھایا دو قدم چندے ہیں کیا جائے اکبر میں نے تیری کنیوں سے بادا کیا مجھے سردہ خیمے رکھو ابھی میرا خاند دینا آئے حسین آئے لیکنے آئے خیمہ میں آطا داروں اب حید تنگیعان آنکھری جملہ پڑتا تو ایک ہے کچھ ہو جائے لیاں کچھ مداز مجھے مجھے آئے آنکھر آنکھر دکھلا سوچو لائنہ درے خیمہ پہ دیلیوں کے سامنے رکھا بی بی پتھروں سے بادوں کیے کوئی بی قاتل کائیں اٹھانا آنکھا ہر کوئی آیا ہر کوئی آیا علی اکبر کی مان لیلہ نہیں مانتا حسین پوچھتے ہیں آخری جمعہ ہے ہائے کرو گے علی کی بیٹیاں تمہیں قبر پک جزا دیتی رہیں گی ہائے کرو رونہ نہیں آگا رونے والی شکل بنا کے بہتنا یہ اتنے غریب ہیں اتنے غریب ہیں رونے والی شکل میں بھی جنت دے 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 غریبوں کو رویا کرو کہا لیلہ کہا کہا خیمے میں رو رہی ہے خیمے میں گئی ربی رشان رہ جارا علماء خود دے کیا منظر دیکھا خیمے کا منظر دیکھ علی کی بیٹی نے بھی ماتم کیا ہے جناب لیلہ خیمے میں ہاتھ مار کے کہتی ہے آقا زادین انہوں نے نظر کچھ نہیں آیا میرا اکبر مانا گیا میرا اکبر مانا گیا انہوں نے نظر کچھ نہیں آ رہا خیمے نے مانا کیا تھا اکبر خیمے لاؤں کا میرا اکبر آیا کہ نہیں آیا کہاں آگا اب بھابی کہاں اکبر اب سینہ پیارا نہ کری آئی بی بی آخری جملہ ہے جو جملے پہ ہائے کرے گا کل اکبر کی ماں خیرات دے گی تمہارے غم تم سے دور ہو جائیں گے ہائے ضرور کرنا اکبر کی ناش پہ اکبر کی ماں کھڑی ہے کیونکہ بی بی نے وعدہ کیا تھا انام کہتے تھے بی بی سانگی زہرہ کہتی تھے بی بی انہوں نے سنگی بی انہوں نے یا کہتی تھے خابی آپ کے سر کے پار سپید ہو گئے ہیں ان پہ مہدی تو لگا لیا کرو اس رکھ بی بی نے کہا تھا میں نے منت مانی ہے تم میرا اکبر سیرے پینے گا میں اپنے سر پہ مہدی لگاؤں گی کہ جبلا یاد رکھنا جب اکبر میرا سہرہ پینے گا میں سر پہ مہدی لگاؤں گی آگئی اکبر کی ماں سامنے اب اکسینہ پیارا نہ کریں بی بی انہیں لیلہ کرتی ہے علی کی بیٹیاں موں پھیر لے علی کی بیٹیوں نے موں پھیرے تا حسین اور علی کے بیٹے موں پھیرے حسین نے سب نے موں پھیرے بی بی نے سر سے جادر اتاری جان جناب اکبر کے جکر میں کچھے لگی تھی وہاں سے خون لیا خون لے کے اپنے سکھائے تو سر میں جب لگایا نہ سیرہ پیارا نہ کریں سمین اکربلا ہمیں زفر آیا حسین کہتے ہیں تینب کیا خابیت کیا جہاں میں نے اکبر کے خون کی مہدی لگائی میرا جمال مانا گیا میرا جمال مانا گیا میری آنکھوں کھولو موسیقا